السلام علیکم ڈیو لسنرز جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب کیا حال احوال ہیں دعا ہے امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں ناول کافی دلچسپ لگ رہا ہے خاص طور پر رابعہ کے حوالے سے نا جانے رابعہ کا حال کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا وہ بہت ہی خطرناک طریقے سے جو ہے وہ ایک خوفناک مستقبل کی جانے پڑھ رہی ہے خیر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے رابعہ کے ساتھ ناول کا نام ہے ناجانہ شہر دل سے رائٹر ہیں انجو منصار قسط نمبر نو فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی شہلہ جب فون تک پہنچی تو لائن کٹ جاتی سی ایل آئی پر نمبر بھی اجنبی سا تھا شہلہ وہی فون کے پاس بیٹھ گئی اور جیسے ہی بیل ہوئی تو اس نے فوراں فون کا رسیور اٹھا لیا السلام علیکم مجھے شہلہ صاحبہ سے بات کرنی ہے کسی اجنبی شخص کی آواز سنائی دی آپ کون صاحب بول رہے ہیں مجھے آزم کہتے ہیں کس سلسلے میں بات کرنی ہے آپ کو میری بہن شمائلہ ان سے ٹویشن پڑھتی ہے وہ ایک ہفتے تک ٹویشن پڑھنے نہیں آسکیں گی ان کے تو امتحان ہونے والے ہیں اتنی زیادہ چھٹیاں کیوں لے لی انہوں نے آپ شہلہ صاحبہ کو بلا دیں شمائلہ نے کہا تھا کہ ان سے ہی بات کرنی ہے جی میں بول رہی ہوں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ ہی شہلہ ہیں وہ نروٹھے پن سے بولا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہیے مزید کیا کہنا چاہتے ہیں ارے آپ تو ناراض ہو گئیں کیا شمائلہ مجھے خود فون کر کے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ ایک ہفتے تک گھر نہیں آئے گی نہیں کر سکتی تھی وہ گھر میں کہاں ہے امی کے ساتھ بازاروں میں گھوم رہی ہے خیریت تو ہے نا بے ساکتا اس کے موہ سے نکلا ہاں خیریت ہی ہے اور فون اس وجہ سے کیا ہے کہ ہی دوار کو شمائلہ کا نکاح ہے اور اس میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے اچھا اس نے بتایا نہیں مجھے وہ کیا بتاتی آنن فارن تو یہ رشتہ دیہ ہوا ہے ہماری ایک آنٹی لندن سے آئیں تو انہیں اپنے بیٹے کے لئے شمائلہ پسند آگئی اب فوری طور پر نکاح ہو رہا ہے تاکہ اس کے لندن بلانے کے کاغذات بنوائے جا سکیں وہ سے پوری کی پوری تفصیل بتا رہا تھا دیکھئے میں پوری کوشش کروں گی شمائلہ نے کہا تھا کہ مس شہلہ سے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لازمی آنا ہے ٹھیک ہے اس نے دھیمے لہجے میں کہا کیا آپ وعدہ نہیں کر سکتی اس کے اس انداز پر وہ اچھل ہی تو پڑی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ لہجے میں غصہ نمائی تھا ارے آپ تو برا مان گئی مجھ سے شمائلہ نے جس طرح کہنے کو کہا تھا میں نے تو اسی طرح کہا ہے اب آپ بتائیے کہ میں شمائلہ سے کیا کہوں وہ سادہ لوہی سے پوچھ رہا تھا میں آؤں گی اس نے سادگی سے کہا اور رسیور رکھ دیا کبھی کوئی تھا جو اس طرح اسے زیدن کیا کرتا تھا اور منگنی کے بعد تو اپنے احکام سنانے شروع کر دیئے تھے اس نے مثلا پیر کو تم سرک رنگ پہنا کرو گی منگل کو تمہارا لباس کلابی ہوا کرے گا بدھ کو بسنتی چھوڑے میں ملبوس رہو گی جبے رات کو سی گرین میں نظر آو گی جمعہ کو پرپل کلر میں سجنا ہوگا اتوار کو شاکنگ پنک اور گری کامبینیشن چلے گا اور جیسے دن میں آفیس سے چھٹی کیا کروں گا اس دن میں رون انک بلو فیروزی اور فالسے ہی رنگوں میں مزین ہونا ہوگا سنو میں صفیل اور کالے رنگ کب استعمال کروں گی ان پر ڈارک کلرز کی امرائیٹری ہوگی تو چل جائیں گے یہ رنگ بھی ورنہ سادے ہرگز نہیں چلنے والے کیا مجھے صرف تمہاری مرضی کے حساب سے رنگوں کا استعمال کرنا ہوگا وہ ہنس کر پوچھا کرتی کیسی باتیں کرتی ہو تم اس نے پیار سے دیکھا میں اپنی زندگی تمہارے حساب سے گزاروں گا تو پھر ان رنگوں میں تمہیں سجنا تو ہوگا ہی وہ اس کی باتیں سن کر کبھی خاموش ہو جاتی تو وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگتا شہرہ تم برا تو نہیں مان گئی مجھے پتہ نہیں لگتا کہ میں نے تم سے کیا غلط کہہ ڈالا ہے اور آج اپنے سٹوڈنٹ کے بھائی کا فون سن کر اسے وہی جانے جہاں یاد آ گیا تھا جس کی یادوں کو اپنے دل سے کھرشتے کھرشتے وہ نڈھال سی ہو گئی تھی شادی کے بعد ہر لڑکی کی زندگی میں یہ تبدیلی ضرور آتی ہے کہ میکے میں آ کر رہے تو میاں کا خیال ہما وقت رہتا ہے اور جب سسرال میں آ جائے تو میکے والے یاد آنے لگتے ہیں نازیہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ بہت دن تک میکے میں رہنے کے لیے نہیں جائے گی مگر پندرہ دن کے بعد ہی گھر یاد آنے لگا ایک صبح وہ اٹھی تو آنکھوں میں آنسو تھے کیا بات ہے نازیہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اجمل نے پوچھا امہ یاد آ رہی ہیں اور بابو جی بھی اب آنسو بھل بھل بہ رہے تھے تم تیار ہو جاؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں اجمل کو اس کی حالت دیکھ کر پریشانی ہو رہی تھی وہاں رابیہ مجھ سے لڑے گی وہ تاثف سے بولی جانا بھی چاہتی ہو اور جاتے ہوئے گھبرا بھی رہی ہو آپا کے مزاج سے مجھے ڈر لگتا ہے یوں کرو اپنی آپا کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤ کیا لے جاؤ میری سمجھ میں تو کچھ آ ہی نہیں رہا تمہارے پاس میک اپ کی کٹ دو تین ہو گئی ہیں ایک کٹ تم رابیہ کو دے دو میک اپ کرنے کی وہ شوقین بھی ہے تمہارے پاس تو خوام کا ہی ایکسپائر ہو جائے گی ہاں یہ ٹھیک ہے رابیہ کے لیے میک اپ کا سامان اس نے فوراں ہی اپنے بیگ میں رکھ لیا ہاں ایک بات کا خیال رکھنا رابیہ سے تم یہ مت کہنا کہ یہ میک اپ میں تمہارے لیے لایا تھا بلکہ یہ کہنا کہ تم خود جا کر رابیہ کے لیے بطور خاص لے کر آئی ہو اچھا ہوا آپ نے بتا دیا ورنہ میں تو وہی کہتی جو سچ تھا نازیہ اب کچھ دنیا داری کی باتیں بھی سیکھ لو کہ کسی کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اجمن نے مسکرا کر کہا آپ ہیں نہ میرے ساتھ تو پھر مجھے کیا پریشانی ہے نازیہ کو تمانیت سے مسکراتا دیکھ کر اس نے بھی آسودگی سے گہرا ساس لیا کیا ضرورت تھی یہ سب چیزیں لانے کی رابیہ لپسٹک کے شیڈز پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسنوئی لہجے میں بولی آپا میں نے اپنے لیے یہ چیزیں خریدی تو میرا دل چاہا اپنی بہن کے لیے بھی لوں کیا تو میں میک اپ کا سامان پسند نہیں آیا ہاں اچھا ہے میں سوچی رہی تھی کہ میک اپ کی چیزیں خریدوں مگر اجمن کو پتا ہے کہ تم یہ میک اپ کا سامان میرے لیے لائی ہو انہیں کیا پتا وہ ہنسی اور تمہاری کسی نند وغیرہ کو میرے سسرال والوں کو کوئی ایسی دلچسپی ہی نہیں ہے کہ میری چیزوں میں گھوسیں خیار یہ چیزیں تو سب اچھی ہیں رابیہ نے بستر پر پھیلی ہوئی لپسٹیک، سلوشن، مسکارا، آئی لائنر اور لپ گلوز کو اپنے بیک میں ڈالتے ہوئے کہا مگر میری آپہ جب ہی نہیں استعمال کریں گی تو یہ اور زیادہ اچھی ہو جائیں گی تب رابیہ خوش دلی سے ہنس دی اپنی تعریف ہار انداز میں اسے دل سے پسند تھی بتاؤ کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تمہارا وہ محبت سے بولی آج صرف آپ سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے گھر میں جو امہ نے پکایا ہے وہ ہی کھا لوں گی امہ نے تو زیرے والے آلو بنائے ہیں جو تم شوق سے نہیں کھاتی رابیہ نے ہس کر اسے اطلاع دی اے لو مجھے کیا پتہ تھا آج نازیہ آ جائے گی ورنہ گوش نہ پکاتی امہ باہر برامدے سے بولی امہ آج میں زیرے والے آلو ہی کھاؤں گی آپ کچھ نہ کریں ٹھیک ہے تم دونوں بہنیں باتیں کرو میں شام کے لیے کوئی سودا سلف لے آؤں امہ نے سر پر برکہ رکھ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے نازیہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ گئی رابیہ نے ٹیپ پر امہر کا نیا کیسٹ لگا دی اور فخر سے نازیہ کو دیکھنے لگی کیسا لگا یہ گیت وہ زوم سے پوچھنے لگی اچھا ہے اس کا دل رکھنے کے لیے نازیہ کو تعریف کرنی پڑی ایک خاص بات بتاؤں تمہیں وہ رازدارانہ لہجے میں بولی بتاؤ آپا کیا امہر شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے یہ بات نہیں ہے وہ خصے آ کر بولی پھر ایسی کیا خاص بات ہے اس نے علج کر پوچھا پہلے وعدہ کرو تم اجمل کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتاؤگی ہاں نہیں بتاؤں گی میں بہت جلد مارڈلنگ میں حصہ لینے والی ہوں کیا کہہ رہی ہیں آپ بابو جی آپ کو اجازت دے دیں گے کیا انہیں پتا ہی نہیں چلے گا آپا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے وہ بے یقینی سے بولی تب رابعہ نے اپنے پرس سے پرانے اخبار کا تراشہ دکھاتے ہوئے کہا اس لڑکی کو پہچانتی ہو نازے نے امیر کے ساتھ دانس کرتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر کہا بھلا میں ان کو کیسے جان سکتی ہوں بلکل یہی جواب اب میرا ہے رابعہ دل کھول کر ہنسی آپا میں آپ کی بات واقعی نہیں سمجھ سکی ہوں نازے جس طرح تم میری تصویر دیکھ کر نہیں پہچان سکتی ہو تو بابو جی کیسے پہچان پائیں گے کیا یہ آپ ہیں اب وہ جھپٹ کر اس بے حیاء لڑکی کی تصویر دیکھ رہی تھی جس کے جسم کے نشیب و فراز تک نمائی نظر آ رہے تھے ہاں یہ میں ہوں امیر کی خاصل خاص دوست جو ان کے کیسٹ پر پرفارم بھی کرتی ہے آپا نازے نے اپنی سسکیں اپنے سینے میں گھونٹ کر پوچھا آپ کہاں جانا چاہتی ہیں بہت اوپر بہت اوپر شاید میں چاند کو چھو لینے کی تمنہ کر بیٹی ہوں رابیہ اب کھل کھلا کر ہس رہی تھی اور نازے اپنے لب کارتے ہوئے پر مشکل اپنے آسو پی رہی تھی جو باہر آنے کو بے قرار تھے شاداب ہاؤس کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں آج کہکہوں کے بجائے لمبی لمبی بحثیں ہو رہی تھی ممی کی یہ پوری کوشش تھی کہ اپنی گفتگو کے تیوروں سے سرمد اور اس کی امہ کو ناک آؤٹ کر دے نادیا آج کی گفتگو میں شریک نہیں تھی مگر سرمد کے گھر والوں کو دیکھ کر اسے عجیب سی کوفت ہو رہی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان سب کو دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دے گفتگو بہرحال بڑے کرینے سے ہو رہی تھی سرمد کی بہن پوری کوشش کر رہی تھی کہ اپنی بات سمدھیانے والوں سے منوالیں ایمپاسیول ایک ہفتے میں شادی کس طرح ہو سکتی ہے سکندر نے حیرانی کے ساتھ خفگی بھرے لہجے میں کہا شاید آپ لوگ گڑے گڑیا کی شادی سمجھ رہے ہیں ممی کا لہجہ بھی تمسخر آمیز تھا ایک ہفتے میں شادی کرنا واقعی مشکل ہوگا اس لئے آپ ہماری معذرت قبول کر لیجئے پاپا نے دو ٹوک لہجے میں کہا پاپا کی بات سن کر نادیا نے اتمنان کا سانس لیا یہ سب آپ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ تیاری کے لئے آپ کو ٹائم چاہیے سرمت کی اممہ ان سب کی باتیں سن کر بولیں ساہر یا لڑکی کی شادی میں سو بکھیڑے ہوتے ہیں تیاری کے لئے وقت تو چاہیے نا آپ سوہانی کو نہ کوئی جہیز دیں اور نہ ہی دوسرے لوازمات تو پھر آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی سرمت کی بہن مسکراتے لبوں سے بولیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو کچھ نہ دیں الحمدللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمارے گھر میں آسائش اور زیبائش سے متعلقہ تمام چیزیں ہیں تو پھر سوہانی کو جہیز دینے کی کیا ضرورت ہے یوں بھی یہ فریش ٹی وی فرنیچر الیکٹرونکس کا سامان ان لوگوں کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے جو ان چیزوں کے لئے ترسے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی دنیا داری تو دیکھنی پڑتی ہے نا امی اپنا ساری کا پلوں انگلی پل پیٹتے ہوئے قصدر مسکرا کر کہہ رہی تھی جہاں سسرال والوں کی ڈیمانڈز ہو وہاں دنیا داری دیکھنی چاہیے جب سسرال والوں کو سوائے لڑکی کے کچھ چاہیے ہی نہ ہو تو پھر آپ کا اسرار بلا جواز ہے سبین اپنے موقف پر قائم تھی بات یہ بھی ہے کہ امہ کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی کلوتے بیٹے کی شادی سے انہیں خوشی ملے گی جس کا ان کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا سرمت کا بہنوئی پاپا کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا ہماری براد میں بھی تھوڑے سے ہی لوگ ہوں گے سبین نے کہا آپ پیشک اپنی براد چھوٹی لے آئیں مگر میرے اپنے مہمان تو کم نہیں ہو سکتے جس کو بھی نہ بلاؤں وہی ناراض ہو جائے گا یوں بھی ہمارا سرکل اتنا بڑا ہے کہ اتنی جلدی سب کچھ کرنا بلکہ ہزاروں لوگوں کو انوائٹ ہی کرنا میرے لئے مشکل ہوگا امی کا لہجہ کسی آیا ہوا تو ضرور تھا مگر انداز ڈالنے والا تھا عجیب بات کر رہے ہیں انکل آپ بھی آج کل ہوتل میں بوکنگ کرا دے تو سارے انتظام سے فراغت اور اپنے گھر کے کسی ایک فردی یا کسی بھی شخص کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ عزیز و اقارب میں کارڈز کوریئر سرویس سے بھیج دے اب تو شادی کے کارڈز خود جا کر دینے کی روایت کم از کم اس شہر میں تو ختم ہو ہی گئی ہے سبین کے میاں کو پھر میدان میں کودنا پڑا تھا سبین کافی دیر تک تو جذبت سی ہوتی رہی اور پھر تمسکر بھرے لہجے میں بولی جس کی شادی ہو رہی ہے آپ پہلے اس سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں سوہانی اگر شادی میں مزید تاخیر چاہتی ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور اگر وہ جلدی چاہتی ہیں تو پھر سبین جملہ ادھورہ چھوڑ کر روک گئی اور ماں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں جتایا کہ یہ لوگ اسی قابل تھے کہ انہیں حقیقت بتائی جائے سکندر کو سرمت کی بہن کی کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس لئے وہ الچ کر بولا جس طرح ہم چاہیں گی ویسے ہی سوہانی کی شادی ہوگی پلیز اگر آپ کو اتنی ہی جلدی ہے تو کہیں اور دیکھ لیں سرمت کے لئے کوئی لڑکی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ تمام لوگ جلد سے جلد یہاں سے چلے جائیں کاش ہم آپ کے مشورے پر عمل کر سکتے مگر میرا مسئلہ ہمارے بھائی کی پسند کا ہے سرمت دس دن کے بعد ملک سے باہر کسی میٹنگ میں جائیں گے اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ سوہانی بھی ان کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہے اور سبین نے ایک نظر شادا بیگم کو دیکھا اور پھر کنکار کر کہا اس صورت میں ان دونوں کی جلد شادی ہو جائے تو کیا بہتر نہیں ہوگا یہ سن کر سکندر کی سیاہ کر رہے گئے سبین نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اس پروگرام میں ان کی بہن بھی شامل ہے پاپا معذرت کر کے دوسرے کمرے میں چلے گئے سوہانی نے انہیں کہیں کا نہیں رکھا تھا جو باتیں بزرگوں کے تیع کرنے کی تھی وہ بھی اس نے سرمت کے ساتھ پہلے ہی تیع کر لی تھی اور ممی اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم الجھا کر انگلیاں مرود رہی تھی پریشانی کے اوقات میں وہ اسی طرح اپنے اولیاں موڑا کرتی تھی پتہ نہیں کس کماش کی لڑکی ہے ابھی آمیر پر فتہ ہو رہی تھی اور اب سرمت پر نادیا اپنے گھر آئی ہوئی تھی نٹنگ کرتے ہوئے غصے میں بربڑا رہی تھی اسے سوہانی کا یہ اندازہ فکر قطع پسند نہیں آیا تھا مجھے خود حیرت ہو رہی ہے اس پر ماں کو حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا امی ایسی لڑکیاں بلائیات کی نسل کی ہوتی ہیں جس کو جب چاہیں اپنا پاگل بنا لیں اور جب چاہیں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں نادیا کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا مجھے تو اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ کہیں میرا بچہ بیمار نہ بڑھ جائے اب اس قبر کو چھپایا بھی تو نہیں جا سکتا کاش یہ سوہانی مر ہی جائے تو جان چھوٹے نادیا زہر اگل رہی تھی پوری بات ہے بیٹا ایسے نہیں کہتے مقدر میں جتنی پریشانی اور صدمے لکھے ہوتے ہیں وہ ضرور ملتے ہیں اور یاد رکھنا بیٹا کبھی کسی کے مرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ زندگی دینے اور لینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس طرح کے جملے صرف جاہل بولتے ہیں اس تک فرولہ نادیا نے جھیپے ہوئے انداز میں کہا ابھی سوہانی اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ روز آمیر کو دیکھنے آتی تھی اس کی تیمار داری کرتی تھی اس کو گفت تک دیئے تھے اور اب از خود دھوکہ دے رہی ہے امی کا ملال کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا آمیر نے دل بھی لگایا تو اس اکھر اور خدمسر لڑکی کے ساتھ جس کو بات تک کرنے کی تمیز نہیں نادیا کو پھر غصہ آیا تمہاری نند ہے تمہیں پیار سے سمجھانا چاہیے تھا امی سوہانی جیسی لڑکی اللہ کسی دشمن کو نہ دے جو اپنی عادتوں سے دوسروں کو تکلیف ہی دیتی ہے میں نے اسے بہت پیار سے سمجھا تھا مگر وہ تنک کر بولی تمہارے بھائی کی جان کے لالے پڑے تھے میں اس کے آیادت کو کیا چلی گئی کہ سارا گھر ہی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہاں امی بعض غلط فہمیاں بڑی عجیب و قریب ہوتی ہیں آمیر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوتے بہن کی بات سن لی تھی پتہ نہیں بیٹا وہ لڑکی ایسا کیوں کر رہی ہے ساری بات جہاں نصیب کی ہوتی ہے وہاں محبت کی بھی ہوتی ہے میں نے اسے حقیقی محبت کی مگر وہ میرے نصیب میں نہیں تھی بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں آمیر بھی کسی ہنسی ہنس کر بولا پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط مگر شادا بھاو اس کی تو ہر بات ہی الٹی ہے کوئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے یہ سوہانی ہے نہ اسے کوئی روکنے والا ہے نہ ہی کوئی ٹوکنے والا جب ہی تو بے مہار سی ہے جو بات اس نے کہہ دی ماں باپ بھائی سمیت ایسے چپ ہو کر سن لیتے ہیں جیسے وہ اس گھر کی سب سے بڑی ہو اور علامہ بھی آمیر ماں کی طویل تقریر سننے کے بجائے کمرے سے باہر نکل گیا تھا ہاں نادیا لفظ علامہ پر مسکرہ رہی تھی شاہلہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے شمائلہ کے نکاح میں جانے کا پروگرام بنا لیا آزم نے بتایا تھا کہ نکاح گھر پر ہی ہو رہا ہے تو اس کا یہ خیال تھا کہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے مرد شاہد ڈینگ روم میں ہوں گے اور خواتین گھر کے لاؤنج میں ہوں گی اگر جب وہ اس کے بتایا ہوئے ایڈریس پر پہنچی تو تقریب کا تمام تر احتمام گھر کے سامنے پارک میں سٹائلیش کناتیں لگا کر کیا گیا تھا مردانہ زنانہ کمبائنڈ تھا وہ ٹیکسی سے اتری تو گیٹ پر اسے آزم مل گیا آپ مس شہلہ ہے نا جی ہاں اس نے متحیر انداز میں اسے دیکھا بڑی دیر میں آئی ہیں آپ کیوں کیا نکاح ہو گیا اس نے پریشان ہو کر پوچھا وہ تو خیر ابھی نہیں ہوا مگر مہمان تو سب آ گئے ہیں نا وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آگے چلتا ہوا بولا جب سب مہمان آ چکے تو نکاح کیوں نہیں ہوا ابھی تک مولوی صاحب کو آنے میں تاخیر ہو گئی ہے وہ دراصل دو کو گرا کر آ رہے ہیں وہ ایک توقف کے بعد مسکراتا ہوا بولا ان کی کسی سے کوئی لڑائی وڑائی ہو گئی کیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا نہیں بھئی بڑی موٹی اکل ہے آپ کی جی اس کے اس طرح کہنے پر اسے غصہ سا آ گیا بھئی گرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو لوگوں کا نکاح پڑھا کر آ رہے ہیں اور وہ ہستی ہوئی شمائلہ کے پاس پہنچ گئی اللہ عظم بھئی تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے صفحہ چٹ انکار کر دیا ہے شمائلہ اسے بغل گیر ہوتے ہوئے بولی ایسا تو میں نے کچھ نہیں کہا تھا تو پکا والا وعدہ کونسا کیا تھا آپ کی شمائلہ آپ کو یاد کر رہی تھی اور آپ نہ جانے کیا آئیں بائیں شائیں کر رہی تھی وہ وہیں تھا یہ رہا تمہارا گفٹ اس نے ایک بڑا سا پیکٹ اسے دیتے ہوئے کہا یقیناً اچھے قسم کے نوٹس ہوں گے آزم بڑھ بڑھ آیا بھئیہ شمائلہ نے سردنش کی میرا تو اندازہ ہے کہ ایک گوڈ ٹیچر اسی قسم کا تحفہ دیتی ہوگی لگی کہ سٹیج پر نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی اور شہلہ ہنس نے مسکرانے کی بجائب سنجیدگی کا چولہ بن چکی تھی تقریب میں اسے اپنے محلے کی ایک خاتون نظر آ گئی ان کو دیکھ کر شہلہ ان کی جانب بڑھ گئی آپ یہاں کیسے شہلہ ان سے پوچھ رہی تھی دلہا ہمارا رشتے دار ہے بہر اچھا ہے ہمارے سارے خاندان کی نظر اس لڑکے پر تھی اگر دلہن کے بھائی آزم کا وہ بچپن کا دوست ہے اس نے ہی یقینا لڑکے کو پٹا لیا جب ہی تو وہ شمائلہ سے نکاح پر راضی ہو گیا میں تو آج تک یہی سمجھتی رہی کہ لڑکے یا لڑکیاں ہی یہ دعو اپناتے ہوں گے مگر اب پتہ چلا کہ لڑکی کے بھائی بھی اس طرح کی وعداتیں کرتے پھرتے ہیں بڑا چالاغ لڑکا ہے خود نامنگنی کے چکر میں آتا ہے اور نہ کسی لڑکی کی خوبصورتی پر مر مٹتا ہے ایسا لگا رہتا ہے جیسے کم وقت کو شادی ہی نہیں کرنی کہ شمائلہ کی بہت ساری بہنیں ہیں جو بھائی کو یہ سب کرنا پڑا وہ اپنے اس قراہت دبا کر پوچھ رہی تھی بہن تو یہی ایک ہے مگر کیا تھا کہ یہی کسی عام سے لڑکے سے شادی ہو جاتی پہر کا پڑھا لکھا لڑکا اتنی کم تعلیم یافتہ لڑکی کو کسہ آسانی سے مل گیا وہ کلستے ہوئے لہجے میں بولی تو شہلہ کا ان کے جلنے اور کڑنے کی اصل وجہ سمجھ میں آگئی نکاح ہونے کے بعد مبارک بات کا سلسلہ شروع ہوا تو شہلہ نے دیکھا وہی خاتون سٹیج پر جا کر سب سے پہلے مبارک بات دے رہی تھی لوگ شادی کی تقریبات میں بظاہر ہنستے مسکراتے شریک تو ضرور ہوتے ہیں مگر ان کے دل کی قدورتیں کسی صورت ختم نہیں ہوتی اور جہاں موقع دیکھتے ہیں اپنی نفرت کا اظہار کرنے سے نہیں چھوکتے کھانا شروع ہوا تو سب لوگ کھانے کی جانے لپکنے لگے اور وہ کرسی پر بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی کہ خواتین کس طرح بھر بھر کر پلیٹوں میں چوٹیاں کھڑی کر رہی تھی ارے آپ یہاں چھپی بیٹھی ہیں کیا اپنے گھر بھوکی جائیں گی آزم نہ جانے کب اس کے قریب آ کر پوچھ رہا تھا ابھی لیتی ہوں میں جا کر کھانا اس کے اس طرح سے سر پر آ کر کھڑے ہونے سے اسے وحشت سی ہو رہی تھی اب شمائلہ کے پاس آ جائیے وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مسک کے ساتھ کھانا کھاؤں گی میں انہیں سوچا کہ شاید وہ اپنے دلحہ کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوگی دلحہ کے ساتھ بھی کھائیں گی آج تو وہ اپنی مسک کے ساتھ کھائیں گی پتہ نہیں کس طرح آپ آ گئیں ورنہ آنے والی تو نہیں لگ رہی تھی میں کہیں آتی جاتی ہی نہیں ہوں یہ سوچ کر نہیں آتی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے بے ساکتہ اس نے کہا میں ایسی خوش فہمیاں پالنے کی عادی نہیں ہوں اس سے قبل کہ وہ کچھ جواب دیتا وہ شمائلہ کے پاس پیٹ گئی پہلے فوٹو سیشن ہوا اور پھر اس نے شمائلہ کے ساتھ کھانا کھایا جب دلحہ کو لاکر رسمیں شروع ہوئی تو اسے اکتم احساس ہوا کہ بہت دیر ہو گئی ہے وہ بار بار اپنی رسٹ واج کو دیکھ کر فکر مند ہو رہی تھی آپ پریشان نہ ہو ہماری ایک آنٹی آپ کے محلے میں ہی رہتی ہیں وہ آپ کو گھر چھوڑ دیں گی ان کے ساتھ ان کے شوہر وغیرہ ہوں گے میں خود چلی جاؤں گی ہمارا ڈرائیور ہی انہیں گھر چھوڑے گا مگر ان سے پہلے آپ کو ان کے ساتھ ان کے شوہر نہیں آتے ہیں اس نے جیسے اتمنان دلایا اور جب ڈرائیور نے اسے گھر پر اتارا تو اسے ایک پوٹلی بھی ساتھ تھما دی یہ کیا ہے شمائلہ بی بی نے کہا تھا مس کے والد صاحب کا کھانا ساتھ لے جانا اور وہ حیران سی پوٹلی تھامے گھر میں داخل ہوئی آج جا کر اسے بہت لطف آیا تھا کتنے عرصے بعد اس نے اپنے آپ کو سمارا اور کتنے دنوں بعد آج وہ کھل کر ہنسی تھی مسیس عبدی ٹھیک کہتی ہے مجھے خود کو گھر میں بند نہیں رکھنا چاہیے تقریبات میں آنے جانے سے اور لوگوں سے ملنے ملانے سے ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے آہا بڑا اچھا کارڈ ہے مگر کہاں سے آیا ہے میں باہر سے آیا تھا تو سامنے ہی ٹیبل پر جگ مگادہ سا کارڈ نظر آیا اچھے کارڈز بڑے لوگوں کی ہی طرف سے آیا کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہاتھ کا میل ہو امی نے ہس کر کہا یہ کس کی حمد کے اس نے اپنا میل ہمارے ہاں بھیجوا دیا میں نے ہس کر کہا تمہاری شاداب خالہ کے ہاں سے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کے سوہانی کی منگنی نہیں ٹوٹ رہی لڑکے والے بڑے چالاک ہوں گے کیسے جانے دیں گے یہ سنہری موقع امی لڑکے والے بھی ان کے مقابلے کے ہیں دیکھی نہیں تھی آپ نے منگنی ان لوگوں نے بھی خوب اچھا لینا دینا کیا تھا پھر بھی شاداب کی طرح تھوڑی کر سکتے ہیں سوہانی جس چیز پر انگلی رکھ دے وہ چیز شاداب آپا دلوا کے رہتی ہیں دیکھ لینا بے حساب تو جہیز لے کر جائے گی وہ کچھ نہ بھی لے کر جائے تو کیا گھاٹے کا سودا ہوگا میں دل میں سوچ رہا تھا سکندر بھائی کارڈ دینے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکے والوں نے جہیز لینے سے انکار کر دیا ہے مہنور نیچے آئی تو اس نے بتایا اے ہے وہ کیوں بھلا اب امی حیرانی سے پوچھ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جہیز کی ڈیمانڈ غریب فقیر اور ترتے ہوئے لوگ کرتے ہیں جن کے گھر میں ہر چیز ہو اور یہ نہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے لیے اہمیت خیر یہ بات تو نہیں ہے میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھیں جن کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ جہیز کے لیے بلک رہے تھے اور ایسے لوگ بھی جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ اس کے باوجود جہیز لینے کے لیے انکاری تھے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ امہ مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو جہیز ہی نہ لے کر آئے میں نے مہنور کو کانی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ارے تیرے اپنے گھر میں کونسی چیزیں بھری ہوئی ہیں جو تم فقیروں کی بیٹی لانے کی سوچ رہا ہے پہلے بھی کچھ نہ ہو اور بعد میں بھی کچھ نہ ہے ایسے لوگ ہی تو بدنصیب ہوتے ہیں امہ غصے سے بول رہی تھی اور مہنور کو ان کی باتیں سن کر ہنسی آ رہی تھی زفر بھائی آپ کی بیوی کو لازمی چھے ٹرک سامان یا دو بڑے کنٹینرز بھر کے جہیز لانا چاہیے تاکہ ممانی کا گھر آگے گیلری سے لے کر پیچھے سٹور کی چھت تک لبا لب بھر جائے چلو چھے ٹرک نہ سہی مگر دو ٹرک تو آ جائیں گھر میں ایسی کونسی اچھی چیزیں ہیں جو ساری زندگی چلیں گی تیرا جہیز جب آئے گا تو میں گھر کا سارا سامان کباریاں کو دے دوں گی نہ اب یہ ربر کے سوفے چلتے ہیں اور نہ ہی بونی بونی کرسیوں والی کھانے کی میز چلتی ہے اور گھر کی مسہریاں تو اس قدر پرانے ڈیزائن کی کھٹولہ ٹائپ کی ہیں کہ کوئی نیا آنے والا تو خوش آمد کرنے کے باوجود ان پر بیٹھتا نہیں ہے عجیب طرح کی مسہریاں ہیں شاید پاکستان بننے کے فوراں بعد ہمارے اببہ کسی کباریے سے لائے تھے مہنور امی کی باتوں پر خوب کھل کر ہنس رہی تھی اور میں نہ جانے کیوں شرمندہ ہو رہا تھا مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے مہنور میرا مزاک اڑا رہی ہو امی اگر لڑکی اچھی ہو تو جہیز اور بری بیکار کی چیزیں ہیں اور اچھی بیوی قسمت والوں کو ملا کرتی ہے ارے تو پریشان مت ہو تیری بہنیں تیرے لئے اتنی اچھی شہزادی ڈھون کر لائیں گی کہ تو خوش ہو جائے گا امی اگر میں نے بہنوں پر دکیا کر لیا نا تو پھر مل چکی مجھے شہزادی اپنے لئے لان کے پرنٹ تک تو ان سے خریدے نہیں جاتے یہ سینڈلز خریدتی ہیں تو چھوٹے بڑے لے آتی ہیں ایک مرتبہ بڑی باجی تو ایک ہی پیار کے دو سینڈل لے آئی تھی اپنا تو نقصان کیا ہی نقاندار کا بھی بڑا گر کیا کیا بات ہے زفر خیریت تو ہے اب امی میرے پاس بیٹھ کر مجھے بگوڑ دیکھ رہی تھی ہاں خیریت سے ہوں میں نے ہس کر کہا تیری باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تو پہلے ہی کسی کو پسند کیے بیٹھا ہے پسند ہی تو کیے بیٹھا ہوں میں نے ہس کر کہا کون ہے وہ نام کیا ہے کہاں ہے کیسی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے امی نے ایک ساتھ تابر دوڑ سوال کر دیے اچھا نام سننا چاہتی ہیں آپ میں لاؤنج میں گھومتے ہوئے مہنور کو دیکھتے ہوئے بولا جو سامنے بوچی کھانے میں باجی کے ساتھ چائے کپوں میں نکال کر ٹری میں رکھ رہی تھی میں نے جب مہنور سے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا کیا کہتی ہو تمہارا نام لے دو میں تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایسا کرنے سے منع کیا میں تو نام لے کر رہوں گا آنکھیں لمحہ بھر میں پیغامات پہنچا رہی تھی پلیز چائے کا مک دیتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ تک جوڑ ڈالے ارے چپکا کیوں بیٹھا ہے نام بتانا اس لڑکی کا جس نے تجھے پھانس لیا ہے امی وہ تو میرے خوابوں میں رہتی ہے آج آئے گی تو اس سے پوچھوں گا اس کے سبسپری تمہارا نام کیا ہے مہنور کے گرین لان کے سوٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے دھیرے سے کہا رہا نہ بے وکوف کا بے وکوف خیالہ خوابوں کی لڑکیوں سے اگر شادیاں ہونے لگتی تو زمین پر رہنے والی لڑکیاں کہاں جاتی امی اپنی پریشانی دور ہونے پر خوب جاندار کہہ کہہ لگا رہی تھی امی میں اوپر رہنے والی لڑکی سے شادی کروں گا میں پھر مہنور کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چڑھاتا ہوا باہر نکل گیا ایک چھوٹی سی کلات مارکٹ اس کے سکول کے قریب بھی تھی جہاں سے واکسر سکول سے واپسی پر اپنے لئے شاپنگ بھی کر لیا کرتی تھی آج بھی وہ اپنے لئے گرمیوں کے سوٹ لے رہی تھی فیروزی سوٹ لے یا گرین ابھی وہ اسی تزبزب میں تھی گرین کلر میں مجھے بھی ایک سوٹ دے دیں اس کی پشت پر کھڑا کوئی بول رہا تھا اس نے پیچھے امر کر دیکھا تو جھٹ آزم نے سلام جھاڑ کر اس کے برابر کے سٹور پر بیٹھ کر لان کے سوٹ کٹوانا شروع کر دئیے بڑی جلدی شاپنگ کر لیتے ہیں آپ اس نے حیرت سے کہا ادھر سے گزر رہا تھا سوچا کہ شمائلہ کے لئے گرمیوں کے سوٹ لے لوں بڑے اچھے بھائی ہیں آپ شکر ہے کہ آپ کو پتہ لگیا کہ میں واقعی بہت اچھا ہوں اب وہ دونوں اپنے اپنے شاپر لیے چل رہے تھے آزم صاحب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ شمائلہ کے نکاح پر دیکھا ہے میں آپ کو کہاں جانتی ہوں جو اتنے بڑے بڑے دعوے کروں گی مگر میں تو آپ کو ایک عرصے سے روز دیکھ رہا ہوں کہاں دیکھ لیا آپ نے مجھے وہ حیرت سے اچھل ہی تو پڑی ویری سیمپل جب میں اپنی بہن کو روزانہ آپ کی گھر چھوڑنے اور لینے کے لئے آؤں گا تو کیا آپ کو دیکھ کر میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا میں نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا دیکھا تو ضرور ہوگا مگر ڈرائیور سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا شمائلہ کی رخصتی کب ہو رہی ہے اس نے موضوع بدلا جب کاغذات بن جائیں تب ہی اس کا سٹاپ قریب آنے والا تھا اس کی خواہش دی کہ وہ جلدی سے چلا جائے سٹاپ پر سکول کی بچیاں بھی ضرور ہوں گی اور اس کی موجودگی سے اسے وحشت ہو رہی تھی اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کو گھر تک ڈراب کر دوں شکریہ میں خود ہی چلی جاؤں گی وہ سامنے آتی بس کو ہاتھ دے کر اس میں سوار ہو گئی اور آزم نے سر جھٹک کر گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ کر دی آزم مجھے مارکٹ میں کیوں ملا تھا دھرہ آ کر بھی وہ یہی سوچے چلی جا رہی تھی مہرز اتفاق تھا ورنہ اسے کیا پتہ کہ وہ سکول سے چھٹی کے بعد اس غیر معروف مارکٹ میں شاپنگ کے لیے آئے گی حیرت ہے وہ مجھے پہچان بھی گیا تیز سا لڑکا ہے بھر بھلک کر دھوڑی ہے باجی کیا بات ہے آج آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہے چھوٹی بہن نے اسے ٹری لیے یوں چپ چاپ سا بیٹھا دیکھا تو پوچھا اتنی سخت گرمی میں روٹی کے ساتھ کریلی کی ترکاری کھانے کو دل نہیں چاہ رہا وہ ٹری ہٹاتے ہوئے بولی دہی ہے لسی بنا لیں خود بھی پی لیں اور ہمیں بھی پیلا دیں ہاں تم جیسی کہل بہن صرف مشورہ ہی دے سکتی ہے وہ دہی فریج سے نکال کر بابو جی خانے میں جاتے ہوئے بولی رابیہ کے موبائل پر بار بار امیر کا میسی جا رہا تھا تم مجھ سے ملو ہم سارا دن خوب گھومیں گے رابیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراں اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے مگر ان دنوں امہ بیمار تھی پلنگ تک سے ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا امہ کی بیماری کی وجہ سے بابو جی کا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزر رہا تھا رابیہ اپنے ذہن میں مختلف بہانے بنا کر خود ہی رد کر رہی تھی امہ آپ کے لئے ایک اچھے سے حکیم سے دوا لے کر آؤں گی مگر یہاں سے بہت دور بیٹھتے ہیں مگر ان کے ہاتھ میں شفا بھی بہت ہے ارے تو کہاں جائے گی ایکیلی پھر گرمی تو دیکھ کتنی پڑ رہی ہے اپنی کسی کالیج کی دوست کو ساتھ لے لوں گے اور ائر کنڈیشن بس میں چلی جاؤں گی آنے جانے میں بھلا سے زیادہ ٹائم تو لگے گا مگر گرمی بلکل بھی نہیں لگے گی ارے چھوڑ خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی تو کہاں خوار ہوتی پھرے گی ارے واہ اپنی ماں کے لئے کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتی وہ جوش سے بولی مارے خوشی اور سرشاری کے چہرہ گلگوں ہو رہا تھا امہر کو فون کر کے پوچھا کہاں آ جاؤں شاہرہ فیصل تک آ جاؤں وہاں سے میں خود لے لوں گا تمہارے گھر کے قریب آ کر کھڑی ہو جاؤں نہیں بھئی خطرناک زون میں آنے کی کیا ضرورت ہے تو پھر کہاں جا کر انتظار کروں میں نورانی کباب ہاؤس کے سامنے والی سڑک پر کھڑی ہو جانا ٹھیک ہے مگر جلدی آ جانا سخت گرمی میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا آسان نہیں ہوتا فکر مت کرو میں تم سے پہلے ہی کھڑا ہوں گا اور واقعی جب وہ پھٹ پھٹ کرتے رکشہ سے اتری تو وہ اپنی بلینو لیے اس کا منتظر تھا پلنگ پوچھ جتنی لمبی چوڑی چادر وہ پیچھے کی سیٹ پر پھینکتے ہوئے اس کے برابر بیٹھ گئی گیلا خوشبودہ ٹیشو دیتے ہوئے وہ بولا پہلے اپنا چہرہ ٹھیک کر لو پسینے میں بھیگ رہی ہو گرمی بھی تو بہت ہے نا گاڑی میں تو گرمی نہیں لگ رہی وہ مسکرا کر اسے دیکھ کر بولا یہاں تو ایسی چل رہا ہے اس لئے گرمی کیوں لگے گی پہلے کچھ کھا پی لیں ٹھیک ہے وہ قریبی ریسٹوران میں لے گیا فیملی روم میں بیٹھ کر دونوں نے کھانا کھایا تھنڈی تھار لسی بھی شاروخ خان کون بنے کا کروڑ پتی میں ایک جملہ بہت خوبصورت بولا کرتا تھا تمہیں یاد ہے آ گلو لگ جا وہ بے اختیار بولی تب اومیر بے اختیار اس کے گلے لگ گیا اس کے بالوں چہرے اور گردن کو دیوانہ وار چومنے لگا اومیر شاروخ اپنے پروگرام میں اس انداز میں تھوڑی گلے لگاتا تھا وہ اس کے کان کے پاس منوینائی مگر اس کا لہجہ کمزور تھا میں کونسا شاروخ ہوں میں تو تمہارا دیوانہ ہوں وہ وزید گستاکی کرتا ہوا بولا اومیر ایسا نہ کرو وہ پریشان ہو کر بولی تم میری ہونا گہری خوابیدہ آواز میں وہ بول رہا تھا ہاں آپ کی تو ہوں میں تو پھر یہ گریز کیسا ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے نہ جانے اسے یہ کیسے احساس ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے باہر چلتے ہیں وہ اس کے بال سمارتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا ہاں چلیں نیم تاریک سے کمرے میں اسے بھی خوف سا محسوس ہوا اور جب وہ ریسٹوران سے باہر نکل رہے تھے تو اس نے دیکھا ہوتل کا بیرہ اپنے لبوں پر دبی ہوئی مسکراہت سجائے اسے اس انداز سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو مجھے سب بتا ہے فیملی روم میں تمہارے ساتھ کیا ہوا میں خوب جانتا ہوں تمہیں اس بھری تو پہر میں اس لڑکے کے ساتھ یہاں کیوں آئی ہو رابعہ کو بہرے کا مسخرانہ انداز دیکھ کر عجیب سی پشمانی ہوئی امیر میں آپ کے کہنے کے مطابق ملنے تو آگئی مگر پورا دن آپ کے ساتھ گزار نہیں پاؤں گی کیوں بھئی میں نے تمہارے ساتھ تین سے چھیک انگریزی فلم بھی دیکھنی تھی آئندہ دیکھ لوں گی آج امہ کی طبیت خراب ہے اور گھر میں واپو جی الہدہ راہ دیکھ رہے ہوں گے رابعہ تم سے مل کر میرا دل کیوں نہیں بھرتا ہے وہ اسے اپنے ہاتھ سے اپنے سے قریب کرتے ہوئے بولا محبت کرنے والوں کا دل کیا کبھی بھر جاتا ہے تم نے مجھے ترسا کر بھی تو بہت رکھا ہوا ہے شادی سے پہلے لڑکیوں کو اپنے آپ کو عرضہ نہیں کرنا چاہیے امہ کی کہی ہوئی باتیں اس کے دماغ میں گونچ رہی تھی اگر یہ بات ہے تو واقعی کسی دن تم سے شادی بھی کر لوں گا واقعی امیر ہاں جانو مجھے لگ رہا ہے کیا میرا تمہارے بغیر رہنا اتنا آسان نہیں ہے آپ کی امہ کب آئیں گے ہمارے گھر کیا میں امہ کو بتا دوں وہ سرشاری سے پوچھ رہی تھی پاگل ہو گئی ہو کیا ہماری یہ شادی خفیہ ہوگی کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا نہ ہی تم اپنے گھر میں بتانا اور جب ہمارے بچے ہو جائیں گے تب پھر یہ بات کس طرح چھپے گی واقعی پاگل ہو تم فیلحال ہمارے بچے نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے بچے جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو بچے بھی ہو جائیں گے فیلحال تب تم میری بیوی بہت جلد بننے والی ہو اس کو اپنے بیہت قریب کرتے ہوئے گستاخی کرتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں بولا تب اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا امیر آسمان پر نکلنے والا ستارہ اس کی سچی محبت پر ایمان لے آیا تھا ہزاروں لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن اس کی اپنی دھڑکن بننے والا تھا اللہ یہ بھی نہیں لگا اجمل نے اپنا سر پکڑ کر کہا کیا لگتے لگتے رہ گیا اممہ بھی دوے پر روٹی چھوڑ کر پرائز بون کے نمبر دیکھنے آگئیں جو اخبار میں شایہ فیرست سے ملا رہا تھا ارے اممہ دیکھنا ذرا یہ بھی چھو کر چلا گیا میرے پاس جو نمبر ہے وہ 22,35,31 ہے اور جس پر انام ملا ہے وہ 22,35,32 ہے اللہ یہ نمبر انامی نمبروں کو چھوٹے گے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک دل لگ بھی جائیں گے اممہ اجمل کو دلاسہ دے رہی تھی نازیہ چپچا بیٹی سب کی باتیں سن رہی تھی اس کے گھر میں اس نویت کی کبھی باتیں ہوتی ہی نہیں تھی بابو جی تو پرائز بون کو بھی اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے تم بھی تو کچھ بولو میرا پرائز بون کا نمبر آخر کب لگے گا اجمل نے اسے یوں سوست سا بیٹھا دیکھا تو بولنے کے لئے اکسایا مجھے کیا معلوم جب اس کا دل چاہے گا لگ جائے گا اور جب اس کا دل نہیں چاہے گا وہ ایسے ہی قریب سے گزر کر آپ سے کھیلتا رہے گا اما اس کی تو بڑی معلومات ہے اور خاموش ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ جانتی ہی نہیں اجمل نے ہس کر کہا اور وہ جو پہلے ہی آنسوں سمیٹے بیٹھی تھی اجمل کی اس بات پر ہی آنکھوں میں آنسو لیا اپنے کمرے میں چلی آئی کیا بات ہے میں نے تو مزاق کیا تھا اور تم مو بنا کر کمرے میں چلی آئی میری بہن کیا سوچ دی ہوں گی کہ شوہر کی ذرا سی بات بھی ناغوار گزرتی ہے یہ بات نہیں ہے اس نے اپنے آسوں کو ہتھیلیوں سے پہنچا پھر کیا بات ہے مجھے پہلے ہی سے رونا آ رہا تھا کسی نے کچھ کہہ دیا کیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر ان چھیلوں سے پانی کیوں باہر آ رہا ہے میں رابعہ آپا کی طرف سے بہت پریشان ہوں وہ آپ مارڈلنگ میں حصہ لینا چاہتی ہیں تمہارے پاس پرانی خبر ہے وہ تو مارڈلنگ کر چکی ہیں اخبارات میں ان کے ڈانسنگ پوس شائع ہو چکے ہیں اجمل نے دھیمے سے لہجے میں انکشاف کیا کیا آپ نے رابعہ آپا کی تصویر اخبار میں دیکھی رہی ہاں دیکھ چکا ہوں آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کوئی ایسی اچھی بات تو نہیں تھی جو تمہیں بتاتا میں نے تو اخبار میں تصویر دیکھنے کے بعد یہ اخبار پرزے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیا تھا مگر وہ تو اب مزید مارڈلنگ کی خواہش مند ہیں ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے اللہ تعالیٰ انہیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں تو یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہوں کہ جب امہ یا بابو جی کو پتا چلے گا تو ان کی کتنی بیزتی ہوگی نازیہ بات دراصل یہ ہے کہ بیزتی صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں اپنی عزت کا احساس ہو جنہیں احساس ہی نہ ہو وہ بیزتی کو بھی عزت سمجھتے ہیں امیر نے ان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے مگر وہ اس کے عشق میں پاگل ہو چکی ہیں مجال ہے کہ اس کے خلاف کچھ سننے اللہ رابعہ پر رحم کرے تمہارے محلے کے لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ رابعہ کے بارے میں پتا چلنا شروع ہو گیا ہے تو پھر میں کیا کروں اپنی امہ سے کہو وہ گھر چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ پر چلی جائیں جہاں انہیں کوئی جانتا ہی نہ ہو ورنہ بیٹی کی وجہ سے بدنام ہو جائیں گی یہ کام کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں تم اپنی امہ کو یہ اشارہ تو دے سکتی ہو کہ رابعہ کو گھر سے نہ نکلنے دیا کریں امہ تو ہرگز نہیں چاہتی ہیں کہ وہ ان کی پلک سے بھی اوجل ہو مگر ان کے ذرخیص دماغ میں ایسے ایسے نادر بہانے نہ جانے کہاں سے امڈے چلے آتے ہیں کہ امہ ان کے ہاتھوں از خود بے وقف سی بن جاتی ہیں رابعہ کی مکاری کی باتیں مجھے شروع سے ناپسند تھی مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کو اپنی اور خاندان کی عزت کا بھی رتی برابر احساس نہیں ہوگا اجمل بہت تاثف سے کہہ رہا تھا اور ان کے کمرے کے باہر کنس ہوئے لیتے ہوئے اجمل کی ایک بہن کو یہ پتہ چل گیا کہ رابعہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اسی وجہ سے اس نے اجمل سے شادی سے انکار کر دیا تھا کچھ سنگن تو محولے سے بھی ملی تھی جنہوں نے اخبار میں تصویر دیکھ کر رابعہ کو پہچان لیا تھا رہی صحیح قصر فرزانہ نے دروازے سے لگ کر نازیہ کی ادھوری باتوں سے ہی یہ نتیجہ نکال لیا تھا کہ وہ اپنی بہن کی وجہ سے رو رہی ہے اجمل جس لڑکے تحت بیوی کے پیچھے کمرے میں گیا تھا تو ان کی امہ کو سخت نامناسب سا لگا تھا یہ کیا بات ہوئی کہ بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے چین ہو گئے اور ایسے ترپ کر اس کے کمرے میں گئے جیسے آنسو سے متلکہ لوگوں کو کوئی سزا سنائے گا مگر وہاں سے تو دوسری سٹوری معلوم ہوئی تھی وہ زلط جو رابعہ کے تفیال انہوں نے اٹھائی تھی اس کا بدلہ لینے کا صحیح ٹائم آ گیا تھا ذرا سی لڑکی نے کیسے پٹا پٹ باتیں بنا کر ان کو ان کے ساتھ لے جانے والوں کے سامنے کیسا زلیل کر کے رکھ دیا تھا اور اب وہی لڑکی ان کے سامنے اس انداز میں آتی تھی کہ وہ اس کو جتنا بھی برا بھلا کہیں وہ کم تھا نہ آزیہ اپنی بہو انہیں پسند تھی نہ اسے لڑنے کا شوق تھا اور نہ ہی ساس نندوں کی باتیں وہ صبح اور شاہ میاں کے کان میں بھرا کرتی تھی وہ تو اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی مگر رابعہ اس کی بہن تھی اور یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں تھی جو نظر انداز کی جا سکتی ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ رابعہ کے گھر جا کر بھابی اور بھائی صاحب کو بھی اتنی سلواتیں سنائیں کہ ان کی طبیت صاف ہو جائے مگر وہ اجمل کے مزاج سے بھی واقف تھی کہ وہ پرائے پھڑے میں ٹانگ گڑانے کا کبھی قائل نہیں تھا مگر یہ جان کر انہیں عزد افسوس ہوا تھا کہ اس تمام معاملے کا اجمل کو پہلے سے علم تھا مگر اس نے سسرال والوں کی کیسی پاسداری کی تھی ماں بہنوں کو کسی بھی بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی اس دن جب اجمل آفیس چلا گیا تو امہ نے ہس کر اپنی بڑی بیٹیوں سے کہنا شروع کیا بھئیہ ہمارا مادہ تو اسی وقت ٹھنک گیا تھا دال میں کچھ کالا ہے اس کا یقین اسی وقت آ گیا تھا جب رابیہ نے مو پھاڑ کر انکار کیا تھا نہ آنکھوں میں ہیانا لحاظ بات ایسے کر رہی تھی جیسے کسی کے لٹ مار رہی ہو تو ہمیں تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ کسی سے عشق معاشقی چل رہی ہے رابیہ بیگم کی اب شریفوں کی ولاد بھی ایسی نکل جائے تو سوائے تھو تھو کرنے کے کر ہی کیا سکتے ہیں پانچ باتے ہوئے عجمل کی ماں باتیں کرنے کے دوران رابیہ کا ذکر نکال کر نازیہ کو بے مہار سنا رہی تھی اور نازیہ کو جیسے سکتا سا ہو گیا تھا تمہاری امہ ویسے تو بہت اکل مند بنی پھیرتی ہیں پیٹ والیوں کی پیٹ دیکھ کر پہچان جاتی ہیں کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا وگر انہیں تمہاری بہن کے لچھا نظر نہیں آئے نازیہ کے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا چلو تمہاری امہ کو باولی مان لو تو بھائی صاحب تو بڑے اکل مند ہیں خاندان میں جس کے گھر میں کوئی شاکسانہ دیکھتے ہیں تو فوراں لمبی لمبی تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور غلط بات کسی کی بھی برداشت نہیں کرتے اور انہیں اپنی بیٹی کے کرتوت نظر نہیں آتے کہ بے مہار کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ گھومتی ہے جو اس سے شادی کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اے اے اگر وہ شادی کرنے کو تیار نہیں ہے تو رابعہ کہے کو اس کے ساتھ گھومتی ہے اپنا دل پشوری کرنے کے لئے گھومتی ہوگی سنا ہے لڑکا بڑے پیسے والا ہے اور یہ ہے فقیر سے گھر کی اس لئے اس کی بڑی سی گاڑی پر ریج گئی ہوں گی پہنے مزے لے لے کر باتیں بنا رہی تھی مگر ایسے خالی خالی گھومنے کا فائدہ ہی کیا ہوتا ہوگا ارے فائدہ تو ہوتا ہوگا اچھے چھے کپڑے میچنگ زیورا تو تھوڑے بہت پیسے تو وہ دیتا ہی ہوگا بڑی بے غیرت ہے یہ رابعہ ابھی ذرا سی چیزوں کے لئے یوں بے مول ہو رہی ہے ابھی کہاں بے مول ہوئی ہے یہ تو کچھ عرصے بعد ہوگی اجمل کی ماں نے کہہ کہا لگا کر کہا اے لو بعد میں کیوں ہوگی جب ناچائز بچے کا توفہ لے کر گھر میں آئیں گی تب بے مول ہوں گی اور شاید تب ہی ان کی امہ باوہ کی آنکھیں کھلیں جو ابھی تک بند ہیں تب نازیہ بے ہوش ہو کر بیٹھے بیٹھے وہیں لڑک گئی کہ اس سے زیادہ سننے کی اس میں تاب ہی نہیں تھی برات تو واقعی شان سے آئی تھی کہ کیا کسی شہزادے کی آئی ہو سکندر نے بھی آلی شان ہوتل کے خوبصورت حال میں مہمانوں کا استقبال کیا تھا نکاح ہو چکا تھا مہمان کھانے سے فراغت پا چکے تھے مگر بینڈ شادی کی دھنیں بجا رہا تھا پیلے کپڑے والے ماہرانہ انداز میں ڈھولک بجا رہے تھے پروفیشنل رکاست سٹیج کے سامنے دائرے کی صورت میں ناج رہے تھے شادہ بیگم داماد کو انگوٹھی پہناتے ہوئے ایک لفافہ دیتے ہوئے بولی پیٹا یہ تمہاری سلامی ہے پھر دوسرا لفافہ دیتے ہوئے بولی یہ بیس لاکھ روپے کا چیک ہے سوہانی کے جہیز کے لیے سرمت دوسرا لفافہ سوہانی کو دیتے ہوئے بولا آنٹی آپ سوہانی کی چیز مجھے کیوں دے رہی ہیں پپا نے بھی آ کر سرمت کو سلامی دی اور سکندر نے بھی یہ ان کے گھرانے کی روایت تھی کہ گھر کے تمام افراد الگ الگ سلامیاں دیتے تھے نادیہ تم بھی آونا اپنا لفافہ دینے سکندر نے سٹیج سے ہی اسے آواز دیتے ہوئے کہا آپ کو تو پتہ ہے میری طبیب ٹھیک نہیں ہے آپ خود ہی دے دیں میرا لفافہ بھی وہ جذبت ہوتے ہوئے بولی ٹھیک ہے مگر تم مووی تو بنوالو آ کر میری بہت بن گئی ہے اب آپ ہی بنوائیں یہ کہہ کر وہ بھیڑ میں قائب ہو گئی سرمت سٹیج پر بیٹھے ہوئے مسلسل سوہانی کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا اور سوہانی کے چہرے پر شہابی رنگ پھیل رہے تھے جب رسومات کا اختتام ہوا تو بہن رخصتی کی نفری بجانے لگے بہن اب آپ ہمیں اجازت دیجئے اور سوہانی کو رخصت کیجئے ممی پاپا سکندر اور دیگر عزیز و اقارب سوہانی کے قریب کھڑے تھے سکندر بھائی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا جس کے سائے میں سوہانی ہولے ہولے آگے کی جانے قدم بڑھا رہی تھی محنور آؤ قریب سے جا کر دیکھیں یہ رسم میں نے محنور سے کہا کیوں کیا یہاں سے نظر نہیں آ رہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس رخصتی پر کون کون آسو بہائے گا اب کوئی نہیں روتا ہے وہ مو بنا کر بربڑائی کیوں کیا تم بھی نہیں روگی بے ساختہ میرے مو سے نکلا پاگل ہوں میں کیا جو اپنا قیمتی میک اپ خراب کروں گی تمہیں میک اپ کی کیا ضرورت ہے کیوں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا شوہر مجھے چاہت سے دیکھ کر میری تعریف بھی نہ کرے ہاں یہ تو ہے کالی کلوٹی دلہن دیکھ کر وہ خوفزدہ بھی ہو سکتا ہے اچھا میری بات بیچ میں نال آئیں اور آئیں سوہانی کی رخصتی کو قریب سے دیکھیں کہ کبھی آپ کا افسانہ نگاری کرنے کو دل چاہے تو یہ مناظر آپ کو یاد رہیں وہ ہس کر بولی میں اور مہنور اس روش کی جانب کھڑے ہو گئے جہاں سے آتی ہوئی وہ صاف نظر آ رہی تھی سرمت نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ ایسا چل رہا تھا جیسے کہیں کا فاتح راجہ ہو اور مجھے سوہانی کی منگنی یاد آ رہی تھی جب آمیر خوب سجدہج کے ساتھ آیا تھا اور جادو نگری سے آیا ہوا کوئی سوداغر لگ رہا تھا اور سوہانی کی نظر آمیر کے چہرے پر سے ہٹ نہیں رہی تھی اس کی خوشی جیسے چھلکی پڑ رہی تھی اور آج بھی وہ مجھے شادہ و فرہاں سی لگ رہی تھی اس کے چہرے پر کوئی دکھ یا گم کا کوئی رنگ نہیں تھا شاید بعض لوگ صرف چاہنے کے لیے ہی ہوتے ہیں میں نے سوچا پروفیشنل رکاس اب دلہ دلہن کے دائیں بائیں ناشتے ہوئے آگے کی جانب قدم بڑھا رہے تھے خوشیوں بھرہ یہ کافلہ دھیرے دھیرے آگے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا قریبی عزیز و دوست دلہن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے دلہن کو رخصت کر کے ہی انہوں نے بھی اپنے گھر جانا تھا ان کا یہ اقدام بتا رہا تھا کہ شاداب ہاؤس میں رہنے والوں سے ان کے کتنے قریبی مراسم ہیں دلہ دلہن اپنی سجوہی کار کے قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ سامنے سے عامر ملگجے کرتے شلوار میں آتا نظر آیا نادیہ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر پریشانسی ہو گئی یہ اس وقت کیوں اور کیسے آ گیا سوہانی پلیز ایک مینٹ رکو وہ تیز آواز میں بولا بینڈ کی دھن اس کی آواز پر رک گئی دھولک بجانے والوں کے ہاتھ ساکت ہو گئے رکاستو جیسے فریض ہو گئے سب مہمانوں کے ساتھ سوہانی اور سرما بھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے سیچویشن ہی عجیب سی ہو گئی تھی نادیہ کا دماغ کام کر رہا تھا اور نہ ہی دل وہ حق دک سی کھڑی عامر کو بس دیکھ رہی تھی جو اس سجی سجائی تقریب میں سر جھار مو پھاڑ یوں ہی چلا آیا تھا سکندر بھی اسے دیکھ کر حیران ہونے سے زیادہ پریشان ہو رہا تھا اس کے ذہن میں صرف یہی بات آ رہی تھی عامر کوئی اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا رشتہ داروں کی تمسکر بھری نظریں عامر کا آہاتہ کیے ہوئے تھی مہنور کا دل کانپ گیا اسے یوں لگا جیسے عامر رنگ میں بھنگ کرنے چلا آیا ہمارے خوف کہ اس نے آنکھیں میچ لی اسے لگا کہ پرانی فلموں کی طرح عامر بھی کوئی بڑک مار کر یہ کہے گا یہ شادی نہیں ہو سکتی میں آ گیا ہوں سوہانی کو لینے کے لیے میرے ہوتے ہوئے کوئی مائی کلال اس کو نہیں لے جا سکتا پھر وہ دو چار گولیاں چلا کر سوہانی کا ہاتھ کھیشتا ہوا لے جائے گا مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا عامر کی گیا ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا سوہانی اپنا گفٹ تو لے لو یہ امی نے بھیجوایا ہے بڑا سا بکے اور ایک پیکٹ اس نے سوہانی کو تھماتے ہوئے کہا سوہانی نے وہ گفٹ اور بکے لمحہ بھر بعد ہی برابر کھڑی لڑکی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے سرمت کا ہاتھ تھام لیا سوہانی کے بجے سرمت نے عامر سے کہا تو عامر کا چہرہ مزید گملاسا گیا رخصتی کے لقمے دوبارہ بجنے لگے وہ دونوں سجی سجائی کار میں بیٹھ گئے دلہا کی کار نکلتے ہی دیگر گاڑیاں ہارن بجاتی نکلنے لگے اور عامر خالی پندال میں سر پکڑ کر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھ گیا پورے ایک ماہ بعد آج سرمت اپنے آفس جا رہا تھا یہ مہینہ کیسا چھٹکی بجاتے گزرا تھا خود اسے بھی پتہ نہیں چلا تھا وہ سوہانی کو لے کر کہاں کہاں گھوما تھا بقول امہ کے اس کی دنیا سے انوکھی شادی ہوئی تھی بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ پیسوں میں آگ لگانے کے لیے ہما وقت تیار نظر آتا تھا اور اب ایک ماہ بعد وہ آفس جا رہا تھا رات کو ہی اس نے سوہانی سے کہہ دیا تھا کہ وہ صبح صویرے اٹھ جائے مگر سوہانی گہری نیند سو رہی تھی وہ کمرے میں آ کر اسے کئی بار جگا چکا تھا مگر وہ آدھ کھلی آنکھیں بند کر رہی تھی چانو اٹھو نہ وہ اس کے کانوں کے پاس گن گناتا ہوا بولا کیا بات ہے آدھی رات کو کیوں اٹھا رہے ہو آدھی رات تو کب کی ختم ہو گئی ہنی اس نے کھڑکیوں کے دبیس پردے ہٹائے تو کمرے میں اجالہ سا پھیل گیا چھوٹیاں ختم ہو گئی جانو میں آفس جا رہا ہوں آج میرے ساتھ ناشتہ نہیں کرو گی مجھے خدا حافظ نہیں کہو گی سوہانی اپنی آنکھیں زبردستی کھولتے ہوئے اٹھو اور پھر لمحہ برباد ہی بستر پر لیٹ گئی اور بند آنکھوں کے ساتھ مخمور لہجے میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی جانو اللہ حافظ تب سرمت اسے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا سرمت کے گھر میں شام کی چائے امہ کے کمرے میں پی جاتی تھی یوں تو سرمت آفس سے خاصی دیر میں آنے کا آدھی تھا مگر شادی کے بعد جب سے آفس جوائن کیا تھا شام چھ بجے تک وہ گھر میں ہوتا تھا اس وقت وہ سوہانی کے ساتھ امہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا امہ نے سرمت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹا اپنی سائمہ کے ہاں دعوت ٹلی جا رہی ہے آج بھی سائمہ کا فون آیا تھا ایسی محبت سے کہہ رہی تھی وہ کہ کب سرمت بھائی اور بھابی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو پھر آپ نے کیا کہا سرمت بے خیالی میں بولا بھئی میں نے تو آپ کے جمعہ کا کہہ دیا ہے سبین اور اس کا میاں بھی آ جائے گا سوہانی نے جذبز ہو کر ساس کو دیکھا اور پھر سرمت سے سرگوشیانہ لہجے میں بولی جمعہ کو تو مینا جی کے ہاں فنکشن ہے جس میں میں پرفارم بھی کر رہی ہوں تب سرمت نے ماں سے کہا امہ جمعہ کو تو ہم لوگ کہیں بیزی ہیں آپ سائمہ سے اتوار کا کہہ دیں اے ہے بتایا تو تھا تمہیں اتوار کو تو سبین نے اپنے سسرال میں کہیں جانا ہے پتہ نہیں کس کی منگنی ہے امہ نے جنجلا کر کہا تب سوہانی تنک کر بولی شادی کی دعوت ہماری ہو رہی ہے یا کسی اور کی ہمارے حساب سے وہ پروگرام سیٹ کریں تب سرمت بھی امہ کو سمجھاتا ہوا بولا امہ آپ اتوار کی دعوت ڈن کر دیں ورنہ بعد میں ٹائم نہیں ملے گا ہم لوگوں کو اور وہ لوگ خوامخوا برا مانیں گے امہ علشتی ہوئی نظروں سے سوہانی کو دیکھ کر گہرا سانس لے کر بولی سائمہ کا فون آئے گا تو بتا دوں گی سوہانی نے بے پروائی سے کندے اچھکائے اور کمرے سے اٹھ گئی سوہانی کے جاتے ہی سرمت بھی چند لمحہ بعد ہی اس کے پیچھے لپک کر گیا امہ نے میز پر پھیلی پیالیوں کی طرف دیکھا اور کریمن کو آواز لگائی تاکہ وہ میز سے برتن اٹھا لے ایسی بھی کیا لات صاحبی اپنے کپ اٹھا کر کیچن کے کاؤنٹر بھی بھی نہیں رکھ سکتی وہ موہی موہ میں بربڑا رہی تھی امہ بہت نفیس مزاج کی ایک سلیکہ مند خاتون تھی انہیں پھیلی اور بکری ہوئی چیزوں سے ہمیشہ وحشت ہوتی تھی اور کریمن ان کی عادت کو سمجھتے ہوئے دھیمے لبوں سے مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی امہ جی تمہاری بہوت تو تمہاری الٹ ہی نکل آئیں آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو دعوت سے واپسی پر سرمت نے سوہانی سے کہا مجھے معلوم ہے شاکنگ پنگ کلر تو میرے لیے ہی بنا ہے رشیدہ خالہ کچھ کہہ رہی تھی سرمت نے پوچھا مجھے آنکھیں پھار پھار کر تو ضرور دیکھ رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر تو انہیں سکتا سا ہو گیا ہے سائمہ نے تو تمہاری ضرور تعریف کی ہوگی جی نہیں بیکار کی بکواس نما باتیں تو بہت تھی مگر تعریف کرنے میں تو اکثر خواتین کا دم نکلتا ہے اچھا سائمہ کے ہاں کی دعوت کیسے لگی وہ اس کا موٹ بحال کرنے کی غرض سے بولا انتہائی بور جا کر ملال ہوا کہ میں کیوں چلی آئی یہاں کیوں بھئی اتنی ساری ڈشز بنائی ہوئی تھی انہوں نے تمہارے لیے ان کے گھر کی خواتین کو قریدنے کا کتنا شوک ہے تم سرمت سے کہاں ملیں کیوں ملیں تمہارے گھر والوں سے ان کی گھرانے سے ملنا چلنا کس وجہ سے شروع ہوا یہ سرمت نے تم سے اتنی جلدی شادی کا فیصلہ کیوں کر لیا پہلے تو یہ سرمت شادی سے بھاگتا تھا وغیرہ وغیرہ دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ کوئی الٹی سیدھی بات کر کے ان کی کھوپڑی گھما دوں مگر میری بات کو لے کر نہ جانے کس کس انداز سے نشر کرے اس لئے میں مسکرا کر ان کی ہر کمینی بات پیتی رہی اچھا کیا سرمت ہنس کر بولا بہت فضول قسم کے رشتہ دار ہیں یہ تمہارے وہ بولی مجھے معلوم ہے تو پھر کیوں مجھے ایسے لوگوں میں لے کر گئے ٹال دینی چاہیے تھی ایسے لوگوں کی دعوت رشتہ دار کیسے بھی ہو انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا جن سے ملنے میں مزہ نہ آئے ان سے نہیں ملنا چاہیے میں تو بس یہ جانتی ہوں ابھی تم نے دنیا دیکھی ہی کہاں ہے جلد جان جاؤ گی رشتہ داروں کی اہمیت مگر وہ پرے پرے مو بنا کر ونڈ سکرین سے باہر دیکھتی رہی جیسے اسے سرمت کی کسی بھی بات سے اتفاق نہ ہو کہیں اور چلو گی سرمت میں پوچھا مثلا کہاں آئس کریم پارلر نہیں گھر چلیں جلدی سونگی تو صبح صبح جم جا سکوں گی اتنے دھیر سارے دن ہو گئے ہیں میں جم ہی نہیں گئی گاڑی نے گیٹ پر ہارن دیا تو واشمین نے گیٹ کھولا گاڑی سے اتر کر دونہ اپنے بیڈروم میں جانے سے پہلے امہ کی کمرے میں چلے آئے امہ جاگ رہی تھی یا شاید دونوں کا انتظار کر رہی تھی کیسی رہی دعوت امہ نے بیٹے سے پوچھا بہت اچھی سب ہی نے آپ کو پوچھا کہ چچی کیوں نہیں آئے اور سوہانی کو وہاں جا کر بہت مزہ آیا سرمت اس کی جانب شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا ان کے ہاں کی دعوتیں بہت اچھی ہوتی ہیں بہت محبت سے کرتے ہیں وہ لوگ اور واپسی پر کوئی نہ کوئی توفہ بھی ضرور دیتے ہیں سوہانی نے ایک پیکٹ امہ کو دیتے ہوئے کہا ہاں یہ سائمہ کی امی نہ دیا تھا بڑی سلیکہ مند لڑکی ہے یہ سائمہ یقیناً اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز ہوگی امہ پہلے سے کیا کمنٹری کر رہی ہیں کھول کر دیکھئے امہ نے آنن فانن پیکٹ کھولا تھا اس میں سے ریشم کی کڑھائی کا سلک کا سوٹ برامد ہوا سوہانی دیکھو تو سہی سائمہ کے ہاتھ میں کتنی نفاظت ہے یہ ریشم کے پھول بلکل اصلی معلوم ہو رہے ہیں سوہانی نے بادل نخواستہ سوٹ ہاتھ میں لے کر دیکھا اور برا سا مو بناتے ہوئے کہا مگر مجھے اس طرح کی کڑھائی کے سوٹ بلکل بھی پسند نہیں کریمن پانی کا کلاس امہ کے لیے لائی تو سوہانی وہ سوٹ اسے دیتے ہوئے کہنے لگی کریمن یہ تم لے لو اور یہ کہہ کر وہ رکی نہیں امہ ماتھے پر تیوری تان کر بیٹے سے بولی مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری دلہن کو تو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے اتنا اچھا سوٹ ملازمہ کو دینے کی کیا ضرورت تھی امہ اس کی چیز ہے وہ پہنے یا کسی کو دے دے جب دماغ خراب ہوتا ہے تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں لوگ ارے اگر سوٹ پسند نہیں آیا تھا تو اپنے پاس ہی رکھتی بعد میں کہیں لینے دینے میں اسی کے کام آ جاتا آفو آپ بھی بس لٹ لے کر پیچھے پڑ جاتی ہیں مجھے معلوم ہے امہ سوہانی آپ کو دل سے پسند نہیں ہے مگر اب تو اس کو ماف کر دیں وہ غسیلے لہجے میں کہہ کر اٹھ گیا اور امہ کے ہاتھ سے تسبیح گر پڑی یہ سرمت ان سے کیا کہہ گیا تھا ایسا انداز تو اس کا کبھی نہیں رہا تھا وہ کیا سمجھ رہا ہے مجھے میں سوہانی کے پیچھے پڑی رہتی ہوں تب ان کی آنکھوں میں آسووں کا ایک ریلہ امڑ آیا اور ان کا ضعیف وجود ہچکیوں کی زدمے ہچکولے لینے لگا آمیر کی ماں گھر میں اکیلی بیٹھی تھی چہرے پر حسن و ملال نمائا تھا اتنی مختصر سی اولاد اور اس کے اتنے دھیر سارے مسائل وہ سوچے چلی جا رہی تھی لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے کی شادی کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتی مگر یہاں تو اس کا مسئلہ ہی اتنا بڑا بن گیا تھا جو سوکچین سبھی کچھ اپنے ساتھ لے گیا تھا کار پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو وہ لمحہ بھر کو چونگ گئی آمیر آ گیا شاید انہوں نے زیرے لب کہا کھانے کو پوچھوں گی تو صاف منہ کرے گا گم غصہ اور پریشانی کے عالم میں اس کا یہی رویہ ہوتا تھا مگر اپنے سامنے نادیا کو آتا دیکھ کر ان کا چہرہ بیٹی کو دیکھ کر کھلسا گیا میں کتنے دنوں سے تمہیں یاد کر رہی تھی پرسوں سکندر سے بھی کہا تھا کہ وہ تمہیں لے کر چکر لگائے اب آئی ہو تم امیر سسرال سے نکلنا بھی کوئی آسان ہے بھلا نادیا اپنا بیگ اور پرس بیٹ پر پھینکتے ہوئے بولی آخر پہلے بھی تو تم آ جاتی تھی پہلے اور بات تھی وہ تمسکھر سے ہنسی اب ایسی کیا بات ہے انہوں نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا ہر دوسرے تیسرے دن سوہانی نازل ہو جاتی ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان کا انتخاب بڑا لا جواب ہے سوہانی خوش تو ہے نا سرمت کے ساتھ ہاں وہ پوس تو یہی کر رہی ہے امیہ باب آمیر کا رشتہ تیہ کر دیجئے میں نے صدود بھابی کی کزن کو دیکھا تھا بڑی پیاری لڑکی ہے سوہانی سے بھی زیادہ اچھی نادیا کشن لے کر نیچے لیٹتے ہوئے بولی وہ گھر پر ٹک ہے تو بات بھی کروں وہ تو صبح صدیرے نکل جاتا ہے میں فجر کی نماز سے فارغ ہوتی ہوں تو اس حسنا میں وہ نکل چکا ہوتا ہے ماں کے لہجے میں مایوسی رچی ہوئی تھی امیہ آخر یہ آمیر جاتا کہاں ہے نادیا پریشان ہو کر لیٹے سے بیٹھ گئی اس نے بتایا ہی نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے کہیں وہ کسی غلط جگہ تو نہیں ہرگز نہیں ماں نے نادیا کی بات کاٹتے ہوئے کہا وہ میرا بیٹا ہے اتنا تو میں جانتی ہوں وہ اپنا غم خلط کرنے کسی غلط جگہ کا انتخاب نہیں کر سکتا تو پھر اتنی دیر وہ کہاں ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا مگر وہ بہت بے چین ہے کب نے اس کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ وہ اپنے صدبد کھو بیٹھا ہے پاک پروردکار میرے بچے کو اپنے حفظہ امان میں رکھے نادیا ماں کو یوں دل قریفتہ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی آمیر کب سے اپنے دوست کے فلیٹ کی بالکنی میں کھڑا سمندر کو دیکھ رہا تھا اس کا دوست کمرے سے باہر آیا اور آمیر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا یار آمیر سمندر کیا ہیرے اگل رہا ہے جو تم صبح سے شام تک اسے گھوٹتے رہتے ہو سمندر اگل نہیں رہا نگل رہا ہے آمیر تلخی سے ہنس کر بولا اندر آ کر ذرا میرے ہاتھ کا پیزا تو ٹیسٹ کرو خود بیک کیا ہے میں نے آمیر کا دوست اس کا شانہ تھپ تھپ آ کر بولا آمیر اپنے دوست کے ساتھ کمرے میں چلا آیا میز پر ایک بیگ سائز پیزا اور کیٹل میں گرمہ گرم کافی موجود تھی یار ادنان مجھے تو تم صرف ایک کپ کافی دے دو ادنان اسے کافی کا مک پکڑاتے ہوئے بولا صبح سے شام تک کافی پی پی کر جلنس ہی نہیں ہو جاتی تمہارے سینے میں یار سب کچھ تو جل گیا ہے اب بچہ کہاں ہے کچھ مزید جلنے کے لیے اب تو کچھ پتہ ہی نہیں جلتا آمیر تمسکر بھری ہنسی کے ساتھ بولا تو ادنان اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھتا رہ گیا سبین اور کامران شاپنگ کرنے کے بعد امہ کے پاس آ گئے تھے ارے اس قدر لدی پندی کہاں سے آ رہی ہو امہ نے بیٹی کو دھیر سارے شاپرز کے ساتھ دیکھ کر کہا اپنی ڈیزائنر کے پاس گئی تھی وہاں سے اچھے اچھے سوٹ خریدے تو سوچا امہ کو دکھاتی ہوئی گھر جاؤں چلو کسی بہانے تو تم آئیں امہ نے ہس کر کہا سبین ایک سوٹ اپنے اوپر لگاتے ہوئے دکھا کر بولی یہ سوٹ دیکھی امہ کتنا اچھا ہے کام بھی کتنا خوبصورت ہے اور کلر بھی میری پسند کا ہے سی گرین واقعی بہت خوبصورت ہے امہ نے رائے دی سبین وہ گیارہ ہزار نو سو پچاس والا سوٹ دکھاؤ جو میں نے اپنی پسند کا تمہیں دلوایا ہے کامران نے سبین سے کہا سبین محبت بھری نظروں سے اپنے شور کو دیکھتے ہوئے ایک سوٹ نکال کر امہ کو دکھاتے ہوئے بولی امہ اس سوٹ پر تو میری نظر ہی نہیں پڑی تھی اور ڈیزائنر نے یہ کسی اور کے لئے تیار کر رکھا تھا مگر کامران کو نظر آ گیا اور اسے ہمیں دینا ہی پڑا بہت پرانے کسٹمر ہیں نا ہم زیوہ کے امہ دامات سے مخاطب ہو کر بولی میں سچ بتاؤں کہ یہ سوٹ کیسا ہے ہاں ہاں کہیے کامران فوری بولا مجھے تو سب سے زیادہ اچھا یہی لگا ہے سی گرین سے بھی زیادہ اچھا سبین نے بیک سے ایک دبگے کے کام والا سوٹ دکھاتے ہوئے پوچھا اور امہ اس سوٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ تو نئی دلہنوں کے پہننے کا ہے امہ نے ہس کر کہا سبین مسکرا کر کامران کو دیکھتے ہوئے امہ سے بولی بلکل صحیح پہ جانا آپ نے یہ میں سوہانی کے لئے لائی ہوں آپ انہیں دے دیجئے گا میں کیوں دوں تم اپنے ہاتھ سے اپنی بھاوج کو دو امہ نے خوش ہو کر کہا امہ ہمیں جلدی گھر پہنچنا ہے آپ ہی دے دیجئے گا اوفو یوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر مت آیا کرو ابھی آ جاتی ہے سوہانی تم اپنے ہاتھ سے دے دینا اسے بھی تو پتہ چلے کہ اکلوتی نندو سے کتنا چاہتی ہے پھر وہ ملازمہ سے بولنی کریمن تم اوپر جاؤ اور سوہانی سے کہو کہ امہ بلا رہی ہیں سبین اور کامران بھائی آئے ہیں ملازمہ کے جانے کے بعد امہ سبین کے کپڑوں کی تعریف کرتی رہی تب سبین زوم بھرے لہجے میں بولی امہ میں تو صرف زربہ یا آلیا کے بوتیق سے ہی کپڑے لیتی ہوں اور وہاں کامن ڈریس ہوتے ہی نہیں ہاں ہاں وہ تو سلائی بتا رہی ہے امہ نے سوشاری سے کہا ابھی ماں بیٹی باتیں ہی کر رہی تھی کہ کریمہ چہرے پر بے ڈھنگی مسکراہت سجائے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی امہ جی وہ بھابی جی کہہ رہی ہیں کہ ان کے سر میں درد ہے وہ آرام کر رہی ہیں نیچے نہیں آ سکتی امہ دامات کے سامنے خجل ہو کر خیسے ہوئے لہجے میں بات بناتے ہوئے بولی اے اے میری اکل پر بھی پتھر پڑ گئے مجھے یاد ہی نہیں رہا ابھی تھوڑی در پہلے تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا بیٹا اوپر جا کر آرام کر لو سرمہ رائے تو اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جانا اس وقت پیچھاری اپنا سر لپیٹے پڑی ہوگی سر میں اس کے درد بھی بہت سخت ہوتا ہے نا ملازمہ امہ کی بات سن کر کھل کھلا کر ہنس پڑی اور دانت نکالتے ہوئے بولی امہ جی یہ بات نہیں ہے بھابی جی تو جھوٹ بول رہی ہے وہ تو اس وقت ٹی وی پر کوئی فلم دیکھ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا مسئیبت ہے کہ نیچے جا کر ہر وقت حاضری دو بس تم جا کر بول دو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کریمن کی بات سن کر امہ کے چہرے پر شکنے سی پڑ گئی ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت سوہانی کو بے مہار سنا ڈالے مگر بیٹے اور داماد کے سامنے وہ خاموش رہنے پر مجبور تھی سبین کا چہرہ بھی غصے سے تپ گیا تھا مگر وہ اپنے اوپر جبرک لیے خاموش بیٹھی رہی ٹیلی فون کی بیل مسلسل گونچ رہی تھی رابع بابو جی کے لیے روٹیاں ڈال رہی تھی امہ دوا کھا کر لیٹی ہوئی تھی کتنے سارے دن ہو گئے تھے ان کو شفا نہیں ملی تھی نچار بابو جی کیوں ہی فون رسیب کرنا پڑا میں گرز کالج کی پرنسپل بول رہی ہوں کسی خاتون کی باروب آواز سنائی تھی جی فرمائیے بابو جی کا لہجہ مودب سا ہو گیا ہمارا کالج پانچ دن کے لیے ہل سٹیشن جا رہا ہے ذہین طالبات کا کرایا اور اوپر کا تمام خرچ کالج خود ادا کرے گا اور ان ذہین طالبات میں رابع بھی شامل ہیں بابو جی یہ سن کر ازد خوش ہوئے کہ رابع کا شمار کالج کی ذہین طالبات میں ہے کیا میں امید رکھوں کہ آپ رابع کو جانے کی اجازت دیں گے پرنسپل پوچھ رہی تھی جی ضرور جائے گی رابع مگر کب تک جانا ہوگا بابو جی از خود پوچھ رہے تھے اب کی سیٹر ڈے کو ہم لوگ جا رہے ہیں بہت بہتر بابو جی رسیور رکھنے سے پہلے پیڈم کا شکریہ ادا کر رہے تھے بابو جی خانے میں کھانا اتارتے وقت رابع کے کان فون کی جانب ضرور لگے ویڈے مگر بابو جی کے دیوے انداز سے بولنے کے سبب وہ پوری بات نہیں سن پائی تھی اس نے ٹرے بابو جی کے سامنے رکھی تو وہ اس سے بولے رابع تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارا کالج پکنک پر جا رہا ہے اللہ کہاں جا رہا ہے کون لے جا رہا ہے وہ دل میں ہی سوچ کر رہ گئی اور بابو جی سے کچھ نہ کہا بڑی سیدھی ہے میری یہ ربو بھی اس بیچاری کو پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے جی بابو جی واقعی مجھے کچھ نہیں پتا کہ کالج میں کیا ہو رہا ہے یہ بات ہے رابع نے بالکل سچی اس لحاظ سے کہی تھی کہ وہ بقائدگی سے نہ تو کالج جانے کی عادی تھی اور اگر وہ چلی بھی جاتی تو اس کا کلاسز لینے میں اب دل نہیں لگا کرتا تھا تمہارے کالج کی پرنسپل کا فون تھا ابھی بابو جی نے اسے کہا اور وہ مارے خوف کے زرد پڑ گئی مانا کہ اس کا کالج اتنے سٹینڈڈ کا نہیں تھا مگر ٹیسٹر میں مسلسل فیرن ہونے والی طالبات کو کالج کی پروفیسرز اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی تھی شاید آج میری شکایت کی گئی ہے کہ اس کا داکلہ ہم نے روک لیا ہے وغیرہ وغیرہ وہ تعریف کر رہی تھی تمہاری بابو جی نے اس سے کہا رابع کو یوں لگا جیسے بابو جی تمسخر سے بول رہے ہوں اور اس کا مزاق اڑا رہے ہوں کہ تم روزانہ کالج کا جھک مارنے جاتی ہو جو گھر پر تمہاری نا اہلی کی شکایتیں آ رہی ہیں رابع نے سر کو جکا لے اور اس کی نظر اپنے پیاروں پر جمع ہوئی تھی تمہارا کالج پانچ دنوں کے لئے مری نتیہ گلی جا رہا ہے اور تم جیسے ذہین طالبات کا کرایا اور خرچہ وہ خود اٹھائے گا بیٹھا میری طرف سے پوری اجازت ہے تم ضرور جانا بابو جی نے ٹوپی اٹھائے اور روزان کی آواز سن کر مسجد میں جانے کے لئے باہر نکلتے ہوئے بولے اور رابع کے لئے تو جیسے شادی مرگ کی کیفیت ہو گئی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچھلے کودے ناچے گئے امیر اتنا ذہین بھی ہو سکتا تھا یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کا خیال آتے ہی وہ شرماس ہی گئی تم بڑے وہ ہو وہ از خود مسکرانے لگی موبائل پر بیپ ہوئی تو اس نے دیکھا امیر کا نمبر تھا ہاں کہو لائٹ بھرے لہجے میں اس نے پوچھا پورے پانچ دن کی اجازت آپ کے بابو جی سے لے لی ہے شادی ولیمہ اور ہانیمون سبھی کچھ ہو جائے رقبت سے ہستا ہوا بولا کیا آپ واقعی مجھے کسی ہل سٹیشن لے کر جائیں گے اس نے پوچھا پاگل ہو گئی ہو گیا اپنے پیچھے پریس کے لوگوں کو کیوں لگواؤں اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں بغیر نکاح تمہارے ساتھ رہوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے میرا تعلق ایک قریب فیملی سے ضرور ہے مگر زلیل فیملی سے نہیں ہے یار مجھے یہ سب پتا ہے پہلے ہمارا نکاح ہوگا پھر ہم کراچی کے ہی کسی ہوتل کے روم میں رہیں گے پانچ دن تو پر لگا کر گزر جائیں گے کیا میں بغیر زیور اور جوڑے کے دلہن بنوں گی اومیر کی بات سن کر اس کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا تھا پاگل ہو گئی ہو گیا تمہارے لیے زیورت اور کبڑے میں خرید چکا ہوں اور تمہارا مہر بھی پچاس لاکھ ہوگا تاکہ تم کبھی اپنے آپ کو تہی داما نہ سمجھ سکو تم تو جانتی ہو کہ میں اپنے گھر کا سب سے چھوٹا لڑکا ہوں ابھی شادی نہیں کر سکتا مگر اس طرح نکاح کر لینے سے ہم دونوں کے ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوا کرے گا اور پھر انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا جب میں اپنی شادی کا اعلان کر دوں گا تب مارے خوشی کے رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے امیر کو جیسا سمجھا تھا وہ ویسا ہی نکلا تھا دیر سے ہی سہی وہ اس کی محبت پر ایمان لے آیا تھا لاکھوں دلوں کی دھڑکن اب اس کا اپنا ہونے جا رہا تھا اگلے دن وہ گھر کے قریبی بیوٹی پارلر سے اپنا فیشل اور آئی بروز بنوا آئی کہ کچھ تو شادی کی تیاری کرنی تھی ایک بیگ میں اس نے اپنی دانست میں چند اچھے جوڑے بھی رکھ لئے تھے بابو جو کی نظر میں مزید اچھا بننے کے لئے اس نے یہاں تک کہہ دیا امہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرا جانے کا دل نہیں چاہ رہا امہ کی تم فکر مت کرو میں انہیں گھر پر چھوڑ کر کہیں جاؤں گا ہی نہیں تب اسے تسلی ہوئی ہفتے کی صبح دس بجے کے قریب وہ اپنے ہاتھ میں بیگ تھا میں باہر نکلی بڑی سی چادر میں اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا ایک شاہ میں بیٹھ کر جائے مقصود پر وہ پہنچی تو امیر اپنی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا کتنا انتظار کروایا ہے تم نے بائیں ہاتھ سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس نے گاڑی چلا دی اس کے کاندے پر سر رکھے آنکھیں موندے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہی ہے شہلہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ انکار کر دے کئی بار اس نے دل میں یہ ارادہ بھی بنایا کہ شمائلہ کا فون آئے گا تو وہ صفحہ چٹ انکار کر دے گی مگر جب شمائلہ کا فون آیا تو اس نے پہلی بات یہی کہی مجھے تمہارے گھر کب پہنچنا ہوگا میں رات آٹھ بجے آپ کو گاڑی بھیج دوں گی زیادہ سے زیادہ ساڑھے گیارہ بجے تک تقریب ختم ہو جائے گی تب ڈرائیور ہی آپ کو گھر ڈراب کر دے گا شمائلہ کی سالگیرہ اتنی بڑی تقریب نہیں تھی جس میں اس کا جانا ضروری ہوتا مگر اس کا دل اسے اکسار رہا تھا کہ اسے وہاں جانا چاہیے گھر میں امی کو بتایا تھا وہ بڑے تمسکر بھرے لہجے میں بولی ٹویشن پڑھا کر تو روزانہ تمہارے سر میں درد ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی تمہارا کہیں جانے کا دل چاہ سکتا ہے میری شاگرد کی سالگیرہ ہے اس لیے جا رہی ہوں اپنی بہن کو بھی ساتھ لے جاؤ امی انہوں نے صرف مجھے بلایا ہے ٹھیک ہے چلی جاؤ وہ اس کو کھوشتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی مقررہ وقت پر جب وہ پہنچی تو دروازے پر آزم بیچانے سے انتظار کر رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ آپ آ گئیں ورنہ مجھے تو یقین ہی نہیں تھا یا آپ ایسے بے یقین بھی ہیں کہ یقین سے فاصلے پر رہتے ہیں یا آپ سے کس نے کہہ دیا وہ ہنسا میں تو اپنے یقین کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں تب وہ بلشتی ہو گئی نہ جانے اسے ایسا کیوں لگا جیسے آزم یہ سب اسے کہہ رہا ہو اور آزم اس کے چہرے پر کھلتے گلاب دیکھ کر مسہور سا ہو گیا آج سوہانی کا روح بھی بہت پیارا لگ رہا تھا خوبصورت گرارے میں بھاری جمکوں کے سیٹ پر بندیا لگائے وہ دل میں اتر جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی سرمت بلیک پینٹ پر بلیک شیٹ میں بہر وجیح لگ رہے تھے وہ دونوں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئے تو امہ لاؤنج میں بیٹھی ان کی ہی منتظر تھی اچھا ہوا تم تیار ہو گئی بڑی بھابی آ رہی ہیں کل ہی وہ سعودی عرب سے آئی ہیں ابھی تو فون آیا تھا ان کا خاص طور پر تمہیں دیکھنے آ رہی ہیں وہ میں نے کہا آج اور دلہ بھی گھر میں ہے اور دلہن بھی گھر میں ہے آج اتوار جو ہے امہ نے خوش ہو کر بتایا مگر میں تو امی کے ہاں جا رہی ہوں آج ان کے ہاں دعوت ہے سوہانی نے سرمت کو دیکھتے ہوئے کہا اپنی امی ہی کے ہاں تو جا رہی ہو تھوڑی دیر لیٹ بھی ہو جاؤ گی تو کوئی بات نہیں بڑی بھابی تو خاص طور سے تمہاری مو دکھائی کے لیے آ رہی ہیں اور میں نے ان سے کہہ بھی دیا ہے امہ نے سوہانی کو سمجھاتے ہوئے کہا مگر امہ میں تو پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہوں دس بار تو فون آ چکا ہے ممی کا ان کے سب مہمان آ چکے ہیں سوہانی جذبت ہوتے ہوئے بولی امہ آپ کوئی بھی بہانہ بنا لیجئے گا اس وقت ہم نہیں رکھ سکتے سرمت وہاں سے ہس کر بولا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ امہ دونوں کو بیوسی سے دیکھنے کے بعد ایک آہ بھر کر بولی سرمت اور سوہانی مسکراتے ہوئے باہر نکلے دس منٹ کی ڈرائیف کے بعد ان کی گاڑی شہداب ہاؤس کے سامنے روک گئی تھی وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کی ہمراہی میں مگر جب رینگ روم میں آئے تو ممی اپنے ہاتھ میں ساری لیے تیار ہونے جا رہی تھی آنٹی مہمان کہاں بیٹھے ہیں سرمت نے ان سے پوچھا مہمان اتنی جلدی کہاں آتے ہیں بیٹا ممی ہس کر بولی یہ پاکستان ہے یہاں لیٹ آنے کا دستور ہے میں نے تو سوہانی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کوئی بھی گیارہ سارے گیارہ سے پہلے نہیں آئے گا تم لوگ بیٹھا میں اتنے میں تیار ہولوں ابھی تو درس بھی نہیں بجے تب سرمت سرزنش کرتی ہوئی نظروں سے سوہانی کو دیکھنے لگا سوہانی نے نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھا مگر سرمت اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گریفت سے چھڑا کر اسے شکایتی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اسے سوہانی کی یہ حرکت پسند نہیں آئی ہو ایسے میں سوہانی بھی جھیپ سی گئی کریمن گنگناتے ہوئے خوب رگر رگر کا شیشے کی میز جمکا رہی تھی کریمن نیچے تو صفائی ہو چکی ہے اوپر کی جا کر بھی کر لو روزانہ سرمت شکایت کرتا ہے کہ کریمن نہ اس کے بیٹروم کی صفائی کرتی ہے اور نہ ہی ڈسٹنگ ہائے ہائے اس میں میرا کیا قصور اممہ جی کمرہ خالی ہوگا تو صفائی کروں گی نا تو اس میں کون سی برات بھری ہوئی ہے جو تم سے صفائی نہیں ہو رہی اممہ جی بھابی سو رہی ہوتی ہے میں کیسے صفائی کر سکتی ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ اب تم کام چور بھی ہو گئی ہو سرمت ٹھیک کہہ رہا تھا سوہانی تم پر سکتی نہیں کرتی ہے اس لئے اوندھی ماری صفائی کر کے آ جاتی ہو کہ نہ کوئی دیکھنے والا ہے اور نہ کوئی چیک کرنے والا اممہ جی ایسا تو نہ کہیں جب بھابی جی نہیں آئی تھی تو میں اوپر کے کملے کی خود جا کر صفائی کرتی تھی پہلے تو سرمت بھائی نے کوئی شکایت نہیں کی تھی اب وہ شکایت کیوں کر رہا ہے تو جا کر صفائی کیوں نہیں کرتی خواہم کھا باتیں بنانے کا ٹائم ہے تمہارے پاس مگر کام کرنے کا نہیں اللہ اممہ جی آپ تو ناراض ہو گئی مگر میں کیا کروں بھابی جی سو رہی ہوتی ہے نا وہ سر کھ جاتے ہوئے عجیب بے دھنگے پن سے ہستے ہوئے بولی بہانے مت بناو دن کے دو بج رہے ہیں اس وقت وہ جا کر رہی ہوگی چاہو جا کر صفائی کرو ہاں ڈسٹنگ اچھی طرح سے کرنا اچھا جی میں ابھی آتی ہوں کام کر کے وہ لب جب سیڑھیاں چڑھتی ہوئی بولی اوپر کے کمروں کا ایک راستہ ٹی وی لاؤنج میں جاتی ہوئی سیڑھیوں سے بھی جاتا تھا ابھی کریمن کو اوپر گئے ہوئے ایک منٹ بھی نہیں ہوا تھا سوہانی جماعیاں لیتی ہوئی نائٹ گاؤن میں امہ کے سامنے کھڑی تھی اور ناراض سے لہجے میں کہہ رہی تھی امہ آپ کریمن سے کہیں کہ شام کو میرے کمرے کی صفائی کیا کرے بے خبر سو رہی تھی میں لے کر جگا دیا اس نے بیٹا اس نے صبح تڑکے تھوڑی نہ جگایا ہے دن ڈھل رہا ہے نہ تم نے ناشتہ کیا اور نہ ہی کھانا کھایا میرے کھانے پینے کی فکر آپ چھوڑیے یہ میرا مسئلہ ہے ہاں آپ کریمن کو سمجھا دیجئے گا کھٹ کھٹ سیڑھیاں چڑتی چلی گئی کریمن دات نکالے امہ کے سامنے کھڑی ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ اپنی بہو کو اتنا نہیں جانتی جتنا کہ میں سمجھتی ہوں نامراد یہاں کیوں دات نکالے کھڑی ہے باہر جا کر صفائی کر وہ کریمن کے جانے کے بعد اپنے بستر پر ڈھیسی گئیں وہو کے اس روکے پھیکے انداز نے ان کا دل توڑ کے رکھ دیا تھا نازیہ کا ساتھوہ مہینہ لگا تھا مگر اس کی طبیعت مسلسل خراب چل رہی تھی ناشتہ کر لیتی تو دوپہر کا کھانا نہیں کھایا جاتا اور اگر کھانا کھا لیتی تو اپکائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا چکر تو کسی صورت اس کے رکتے ہی نہیں تھے مقلوبن بھی کم تھا خون کی کمی بھی مسلسل چل رہی تھی ساتھوہ مہینہ لگ جانے کے باوجود اس کے چہرے پر بحالی نظر نہیں آتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں لیٹنے میں گزارا کرتی تھی نازیہ ساتھوہ مہینے میں تو گود بھرائی کی رسم ہوتی ہے تم یوں کرو کہ اپنے میکے چلی جاؤ جس دن تمہاری امی ہم لوگوں کی دعوت کریں گی اسی شب ہم تمہاری گود بھرائی کی رسم ادا کریں گے ایک دن اس کی ساس نے کہا امہ کی طبیعت تو کافی دنوں سے خراب چل رہی ہے اس نے پریشان سے لہجے میں اس طرح کہا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ میری بیمار ماں آپ لوگوں کی دعوت کا انتظام کیسے کر سکتی ہیں پانچ ہاتھ کی ہٹی کٹی بہن گھر میں موجود ہے جو عشق تو لڑانا جانتی ہے کیا کھانا پکانا نہیں جانتی اس سے کہنا کہ وہ پکالے بڑی نند نے خاصا چہک کر کہا ان کی یہ بات نازیہ کو خاصی بری لگی مگر مسلحت کا تقاضہ تھا کہ وہ ان کی یہ کڑوی کسیلی بات شربت کے گھونٹ کی طرح پی جائے گود بھرائی میں کیا کیا ہوتا ہے اس نے نند کو جواب دینے کی بجائے ساس سے پوچھا تواری امہ کو سب بتا ہوگا وہ کوئی نننی سی تھوڑی ہے پانی کو مم تھوڑی کہتی ہیں وہ ہنسی میں تو اپنی معلومات کے لئے پوچھ رہی ہوں میں نے آج تک یہ رسم کہیں ہوتی دیکھی نہیں ارے مل بیٹھنے کا بہانہ ہے ایسی کوئی مہنگی رسم نہیں ہے لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کا اچھا سا جوڑا بناتی ہے زیادہ تر سبز رنگ کا ہوتا ہے ہماری لڑکی ہری بھری رہے پیسے والا میکہ سونے کا سیٹ یا ہار بندے چوڑی کو اسی ایک چیز بیٹی کو دیتے ہیں لڑکی کا کوپ سنگار ہوتا ہے اور سسرال والے اس کی گودھ میں سات طرح کا پھل رکھتے ہیں اور ہاتھوں میں سات رنگ کی مٹھائی رکھتے ہیں اور مغرب کے بعد حاملہ لڑکی تارے گنتی ہے اگر وہ چار ستارے گنے گی تو اس کے چار بچے ہوں گے اور اگر زیادہ چاہے تو زیادہ بچے بھی ہو سکتے ہیں ہماری مرہوما ساس نے ہم سے بارہ ستارے گنوائے جب ہی تو ہمارے دو کچھے ہوئے اور دس پکے ساس نے ہس کر کہا اما آپ بھی ادھوری بات بتاتی ہیں بڑی نند پھر میدان میں آکو دی ارے بچی اب دماغ کہا رہ گیا میرا بھول گئی ہوں گی کوئی بات وہ لارڈ سے اپنی بیٹی کو اس طرح دیکھنے لگیں بول کے لبہ آزاد ہیں دیرے اما آپ نے بھابی کو یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں کے والے اس رسم میں اپنی لڑکی کے جوڑے کے ساتھ داماد کا جوڑا بھی دیتے ہیں وہ تو لازمی بات ہے سوہاگ کا جوڑا تو سوہاگن کے جوڑے سے پہلے آتا ہے ابھی میری بات پوری کہاں ہوئی ہے نند نے پھر ہنسکر کہا ناظر اس کی جانب ایسی نظروں سے دیکھنے لگی کہ جو کچھ بولنا ہے جلدی کرو مہکے والے ساتھ سوسر کا جوڑا بھی دیتے ہیں اور نندو دیوروں کے لئے بھی چھوٹے موٹے تہائف ہوتے ہیں ارے اتنا کہاں کر سکتے ہیں یہ لوگ اس کے لئے تو دل چاہیے اور یہ بات میں ہمیشہ سے جانتی ہوں کہ ہماری بھابی کا دل اتنا بڑا کبھی نہیں تھا اجمل کی ماں ہستے وے بولی یہ اپنی اممہ کو اتنا کہاں جانتی ہوں گی جتنا میں اپنی دیورانی کو جانتی ہوں نازیہ ان دونوں کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی سارے لفظ اس کے حالق میں گولے بن کر پھنس گئے تھے اور وہ چاہتے وے بھی ایک لفظ نہیں بول پا رہی تھی مگر بھائیہ جیسا تمہاری اممہ نے شادی پر مجھے جوڑا دیا تھا ویسا ہرگز مت دینا ایسا زلیل اور گھٹیا سا جوڑا میں نے کام کرنے والی بوہا کو دیا تو وہ ہمارے غصے کے شادی کے گھر کا کام چھوڑ کر چلی گئی اور پورے محلے میں باتیں حالق بناتی پھری میں تو شرمندہ ہو گئی اپنے پورے محلے میں اس جوڑے کی وجہ سے اما ہماری یہ چچی بھی شجو مامی جیسی ہیں یاد نہیں آپ کو انہوں نے اپنی بیٹی کی ساس کو فقیرانہ سے جوڑا دے دیا تھا تو ان کی سمدھن نے کیسی باتیں سنائی تھی اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تمہارا شمار ان زلیل عورتوں میں ہے جو اپنی بیٹی کی ساسوں کو پہناؤنی کے جوڑے دینے کی بجائے کفن دینے کی خواہش مند ہوتی ہیں کہ بڑیا تیرا وقت پورا ہو گیا تو انہیں اپنے بیٹے کی شادی بھی دیکھ لی اب اور کیا دیکھے گی اس سے بڑھ کر کوئی خوشی بھی نہیں ہوتی چل کفن پہن اور یہاں سے انتقال فرما جا نازیہ کے خاموش آنسو چپ چاپ گئے گئے تھے جس سے بے پرواہ اجمل کی ماں اور بہنیں اس کو کچوکے لگائے چلی جا رہی تھی بہا بھی آج ہی توار ہے آپ میں کی چلی جائیں دو چار روز میں یا جب دعوت اور رسم کی تیاری ہو جائے تو ہمیں فون کر دیجئے گا ہم لوگ بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے شام کو اجمل آئیں گے تو ان کے ساتھ چلی جاؤں گی اے لو میں تو جاہی تمہارے محلے میں رہی ہوں حسنا کی بیٹی کی بات پکی ہوئی ہے مبارک بات دینے جا رہی ہوں تم میرے ساتھ رکشہ میں چلو میں تمہیں تمہارے گھر کے دروازے پر چھوڑتی ہوئی پھٹ پھٹ کرتے رکشے کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گی ٹھیک ہے وہ اندر کمرے میں جا کر اپنا بیگ بنانے لگی دل خوام خواہی بھر بھر آ رہا تھا اس کا من بھی یہی چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے اور یہ موقع اسے از خود مل گیا تھا ابلتی ہوئی آنکھوں کو اس نے زور سے مسئلہ یہاں بیٹھ کر ٹسوے بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے الٹا مزاک ہی اڑے گا اس نے اپنے آپ کو سمجھایا اور بیگ لے کر آنگر میں آکھڑی ہوئی بابو جی کو گھر میں بے وقت دیکھ کر اسے حیرت ہوئی اور جب امہ کو بستر سے لگا دیکھا تو وہ حیران ہونے سے زیادہ پریشان ہو گئی امہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی اتنی طبیعت خراب ہے بیٹا بتایا تو تھا کہ طبیعت خراب ہے میری مگر آپ نے تو صرف یہی کہا تھا کہ بخار آ رہا ہے آج پندرہ دن ہو گئے بخار ہی تو نہیں اتر رہا اور تم جانو کہ بخار تو ہاتھی کو گرا دیتا ہے اگر آپ نے اتنی تفصیل سے مجھے نہیں بتایا تو آپا ہی مجھے بتا سکتی تھی کہاں ہے آپا میں ان سے ذرا پوچھوں تو رابیہ تو گئی ہوئی ہے بابو جی مطمئن سے لہجے میں بولے امہ کی اتنی طبیعت خراب ہے اس حالت میں چھوڑ کر وہ کہاں چلی گئی ان کا کالیج مری گیا ہوا ہے رابیہ بھی ان کے ساتھ گئی ہے آپ نے کیوں جانے دیا آپا کو ایک خوف کی لہر اس کے تن من میں دوڑ گئی اس کے کالیج کی پرنسپل کا فون آیا تھا بابو جی کہہ رہے تھے آپا کے لئے فون کیا تھا انہوں نے ہاں بطور خاص کہا تھا رابیہ جیسی ذہین طالبات کے لئے یہ ٹور بلکل فری ہوگا ہمیں بس آپ کی اجازت درکار ہے نازیہ یہ سنگئے پریشانس ہی ہو گئی اللہ خیر کرے اس کا روان روان کام پر رہا تھا یہ آپا اتنی بہادر کب سے ہو گئیں جب شپکلی اور لال بیک کو دیکھ کر چیخیں مارا کرتی تھی اب اتنے بڑے بڑے فیصلے از خود کرنے لگیں اس نے سوچا کب آئیں گی آپا اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس نے پوچھا وہ دیکھ رہی تھی کہ امہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے غلط سلطندہ سے لگانے کی بھی کوشش کر رہی تھی ارے کل ہفتے کو تو وہ گئی ہے پانچ دن کے لئے میڈم نے کہا تھا بابو جی کا لہجہ انتہائی تسلیعہ میز تھا وہ پرنسپل کے کہے ہوئے تعریفی جملے بار بار دہرہا رہے تھے اور یہ سب دیکھ کر اسے مزید الچن ہو رہی تھی سسرال میں تھی تو وہ ساس نندوں کی باتیں سن کر اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی امیر کے ساتھ مارڈلنگ کے لئے گئی ہیں اس کا دل یہ بات کسی صورت مان کر نہیں دے رہا تھا کہ وہ اپنے کالیج کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لئے کہیں گئی ہے نازیہ کے پاس موبائل نہیں تھا گھر کے فون پر بابو جی لاک لگا کر رکھتے تھے تاکہ فون کا بل زیادہ نہ آنے پائے ان کا خیال تھا کہ آنے والے مہمان بھی بہانے سے لوکل کال کرنے کے بجائے دوسرے شہر میں بھی ملا دیتے ہیں یا موبائل پر نمبر ملا کر ٹیلی فون کا بل بڑھا دیتے ہیں بابو جی نماز پر نے گھر سے نکلے تو اس نے ان کی ڈائری میں سے نمبر دیکھ کر فون کا لاک کھولا اور رابیہ کے موبائل کا نمبر ملایا مگر اس کا موبائل مسلسل آف تھا جب تک بابو جی مسجد میں رہے وہ مسلسل رابیہ کو فون کرتی رہی مگر وہ بھی اپنا موبائل آف کر کے جیسے بھول ہی گئی تھی بابو جی کے کھنکارنے کی آواز پر جب وہ دروازے پر آئی تو اس نے فون پر لاک لگا کر ان کی ڈائری ان کے ریک پر رکھ دی ہو سکتا ہے رابیہ آپ اپنے کالیج کے ساتھ گھومنے گئی ہوں یوں بھی انہیں سیرت افریقہ شوق کچھ زیادہ ہی ہے ایسی بھی کیا تفریقہ اممہ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلی گئی اسے آپ پر غصہ ہی تو آ گیا آ لینا تو انہیں دیکھنا کیسی سلواتیں سناتی ہوں میں ان کو اس نے جیسے پلین بنایا اگر آپ کو ایسا گھومنے پھننے کا شوق تھا تو کم از کم مجھے فون کر کے چلی جاتی تم تو ہر وقت کی بیمار ہو تم سے کہنے کا کیا فائدہ تھا اسے یوں لگا جیسے رابیہ اس کے سامنے کھڑی اس کے سوالوں کا جواب دے رہی ہو آپ پر تم امیر کے ساتھ موڈلنگ کرنے گئی ہو اس نے اپنے خیالی حیولے سے پوچھا ہاں میں امیر کے ساتھ در جاتی تو تمہاری جگہ مجھے اجمل کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی مگر میں نے درنے کے بجائے ہوش مندی سے کام لیا اگر ایسا نہ کرتی تو مجھے اجمل کی زلیل سی بہنوں کی کمینی باتیں بھی پرداشت کرنی پڑتی ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں ہر بات بالکل صحیح کہتی ہوں نازے میں اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتی ہوں مگر آپا اگر تمہاری مارڈلنگ کی خبریں اس محلے تک پہنچ گئیں تو پھر کس کس کو مو چھپانا پڑے گا ایسا کچھ کبھی نہیں ہوگا رابیہ کا حیولہ غائب ہو چکا تھا اور وہ سر تھامے بیٹھی تھی کبھی کوئی بات صحیح لگتی اور اگلے ہی لمحے وہ بات اسے اس قدر غلط نظر آ رہی ہوتی کہ وہ خوف زدہ ہو جاتی ارے روٹی تو کھالے کب سے آئی ہے بھوکی بیٹھی ہے اممہ کو لیٹے لیٹے بھی اسی کا خیال تھا اممہ کی تسلی کے لیے وہ بغرچی کھانے سے سبزی اور روٹی لے کر کھانے لگی تیرے ابا جی نے بنائی ہے کہ سبزی اچھی ہے نا اممہ اس سے پوچھ رہی تھی ہاں بہت اچھی ہے کھانا کھا کر وہ اممہ کے کمرے میں چپ چپ گم سمسی لیٹی رہی ہر کھٹکے پر اس کو یہی گمان ہوتا تھا کہ ابھی آپا آ جائیں گی اسے کس مقصد کے لیے سسرال والا نے یہاں بھیجا ہے سب اس کے دماغ سے نکل گیا تھا رات گئے جب اجمل آیا اور اس نے کہا کیا نازیہ ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ تم اممہ کو لے کر گھر آ گئیں کمس کا میرا انتظار تو کر لیا ہوتا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تائی سے کہا تھا کہ وہ مجھے اممہ کے گھر چھوڑ آئیں اس نے الٹا سوال کر دیا ہاں چھوڑا ضرور ہے مگر میں نے ان سے نہیں کہا تھا اس کا مطلب ہے میری اممہ جھوٹی اور تم سچی ہو وہ برا مانتے ہوئے بولا اجمل پلیز یہ بات نہیں ہے اس کی آنکھیں بھرائیں پھر کیا بات ہے مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ ساتھویں مہینے میں گھر بھائی کی رسم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ حیرت سے بولا اس کی مکمل تفصیل تو مجھے بھی نہیں معلوم مگر مجھے اسی لئے چھوڑا گیا ہے تم منع کر دیتی کہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اپنے اندر اتنی حمد رکھتی ہوں کہ کسی بڑے کی بات کو غلط ثابت کر دوں تو پھر کیا مسئلہ ہے گود بھائی کی رسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے امہ کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو وہ یہ رسم بھی کر دیں گی مگر اس وقت تو اس سے بڑا مسئلہ مو کھولے ہوئے ہے جس کی حقیقت کے بارے میں نہ امہ جانتی ہے نہ بابو جی میں سمجھا نہیں وہ حیرت سے بولا آپا کل سے گئی ہوئی ہے کہاں گئی ہوئی ہے گھر میں تو یہ بتایا ہے کہ کالیج کے ساتھ پکنک پر گئی ہیں پانچ دن کے بعد آئیں گی مگر مجھے اس کا یقین نہیں ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ عمیر کے ساتھ کہیں گئی ہوگی ہاں سو فیصد یہی خیال ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کالیج کے ساتھ گئی ہو کل میں کالیج جا کر معلوم کر کے آتا ہوں اجمل اس کو تسلی دیتے ہوئے بولا اور اگر وہ کالیج کے ساتھ نہیں گئی تو تو پھر انتظار کرو ان کے آنے کا اجمل مجھے ڈر سا لگ رہا ہے کیسا ڈر اگر وہ واپس نہیں آئی تو کیا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ بہت تیز لڑکی ہے ایسی کچھی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی کہ عمیر اسے بے وقوف بنا دے اگلے دن جب اجمل کالیج گیا اور پکنک کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہا تو وہاں کے کلک نے بتایا ان دنوں امتحانی سیزن چل رہا ہے ایسے وقت میں کون پکنک بناتا ہے اور یوں بھی یہ کالیج آج تک بیرون شہر اپنی طالبات کو لے کر نہیں گیا ہے شام کو جب اجمل گھر آیا تھا اس کا موں لٹکا ہوا تھا کیا کہا کالیج والوں نے اس کا پہلا سوال یہی تھا تمہارا خیال صحیح ہے رابعہ شاید مارڈلنگ کرنے امیر کے ساتھ گئی ہوئی ہے وہ آپاں ٹھیک ٹھیک واپس آ جائیں گی نا ہاں ہاں کیوں نہیں وہ کوئی اکیلی تھوڑی گئی ہوں گی بہت سارے لوگ ہوں گے اور لڑکیاں بھی ہوں گی اجمل اپنے طہیوں سے تسلی پر تسلی دے رہا تھا مگر اس کا دل کہہ رہا تھا ناجیہ تمہاری بہن اپنی عزت کا خون کیے بغیر واپس نہیں آ سکتی کمرے میں اس کی خوبصورتی نے ایک اجالہ سا کر دیا تھا اس کا چہرہ یوں دمک رہا تھا جیسے چودویں کا چاند اپنی مکروتی انگلیوں کو وہ بے چینی سے مروڑ رہی تھی پھر وہ اٹھی اور قد آدم آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی دلہن بن کر اس پر کیسا نکھار آیا تھا آئینہ آج اس سے خود کہہ رہا تھا کہ وہ کسی ملک کی شہزادی ہے اس نے دپٹے کو سینے پر سے ہٹایا تو بڑا سا ہار نمائی ہو کر نظر آنے لگا بازو اوپر کیے تو چوڑیاں شور مچانے لگی رابیہ کیا کبھی تم نے سوچا تھا کہ زندگی کے اس دور میں داخل ہوگی اس نے اپنے آپ سے پوچھا نہیں اس کا من اسے خود جواب دے رہا تھا وہ بستر پر بیٹھ کر اپنی چیزوں کو پھر ناکدانہ انداز میں دیکھنے لگی سرک رنگ کا جوڑا اس نے پہنا ہوا تھا اپنا میک اپ اس نے از خود اچھا خاصہ کر لیا تھا میچنگ جولری بھی اس پر خوب جج رہی تھی ہوتل یوں تو درمیانے درجے کا تھا مگر امیر نے اس کمرے کو موتیہ کی لڑیوں سے خوب سجوایا تھا کمرے میں مصہور کن خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی وہ تیار ہو کر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تھوڑی دیر میں امیر کے دو دوستوں کی بیویاں اس کے پاس آ گئیں اور امیر کا نام لے کر اسے چھیڑنے لگیں آپ بہت خوش قسمت ہیں امیر نے آپ سے شادی کا فیصلہ کر لیا ورنہ اس سے تو صرف اس شہر کی پچاس فیصل لڑکیاں شادی کرنا چاہتی تھی اور دور کی بات تو جانے دیں کیا واقعی؟ اس نے حیرت سے پوچھا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ امیر کتنا پاپولر سنگر ہے کیوں نہیں میں تا خود اس کے گیتوں کی دیوانی ہوں چلو اچھا ہوا کہ دیوانی کو اس کا دیوانہ مل گیا انہوں نے کہکہ لگایا اور رابیہ جھیب سی گئی اللہ آپ پر کس قدر روح پایا ہے امیر دیکھ کر خوشی سے نحال ہو جائے گا تب رابیہ کا دل چاہا کاش میری شادی ایسی رازداری سے نہیں ہوتی تو سارے مہمان بھی میری تعریفیں کر رہے ہوتے اور یہ تعریفیں سن کر امہ کا چہرہ خوش ہو رہا ہوتا اور نازیہ کو فخر آمیز مسرد ہو رہی ہوتی رابیہ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں ایک لڑکی نے پوچھا مجھے اپنے گھر والے یاد آ رہی ہیں اگر وہ سب میری اس خوشی میں شریک ہوتے تو میری خوشی سو گناہ بڑھ جاتی اوہ فوہ کیسی انٹشنٹ باتیں سوچ رہی ہیں آپ میری شادی خود چوری چھپے ہوئی تھی بعد میں افضل نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا تب وہ لوگ میرے گھر سے رخصت کرا کے مجھے لے گئے واقعی ایسا ہوا تھا آپ کے ساتھ اسے کچھ تسلی ہوئی وہ اس وقت اپنے آپ کو ایسی تہی دامن سمجھ رہی تھی جو ساری کشتیاں چلا کر چلی آئی ہو افضل کے پاس تو پیسے کی کمی کا مسئلہ ہوتا تھا مگر امیر کے ساتھ تو ایسی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے مجھے پوری امید ہے کہ امیر اپنی شادی کا اعلان بہت جلد کرے گا واقعی اس کا روان روان سوالی بن کر پوچھ رہا تھا وہ بہت اچھی نیچر کا لڑکا ہے میرے شہر تو اس کے ساتھ اپنی دوستی پر فخر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیز زمانہ امیر جیسے لوگ ناپید ہیں ہاں یہ تو ہے مسرد اور خوشی اس کے چہرے پر رنگ بکھیرنے لگی قاضی صاحب آ رہی ہیں باہر سے کسی نے آواز لگائی دونوں لڑکیوں نے ایک ریشمی چادر اسے گھنگٹ کی شکل میں اڑھا دی قاضی صاحب اپنی کرت پھرے لہجے میں اس سے پوچھ رہے تھے رابعہ احمد والد احمد فخر الدین آپ کو امیر حسین ولد حسین رزا کی زوجت پچاس لاکھ مہر کے ساتھ قبول ہے اور رابعہ دھیمے لہجے میں اقرار کر رہی تھی آپ یہاں دستخط کر دیجئے انہوں نے نگاہ کا فام اس کے سامنے کیا رابعہ نے خوشی سے کابتے ہاتھوں سے دستخط کی یہ بات سوچ نہیں سکتی تھی کہ امیر اپنی بات کا اتنا پکا بھی ہوگا پچاس لاکھ مہر کوئی اتنی معمولی رقم نہیں تھی اس کے اپنے خاندان میں آج تک پانچ دس یا پندرہ ہزار سے زیادہ کسی کا مہر نہیں بندھا ان کے خاندان کے امیر کبیر لوگ جو کافی عرصے سے ملک سے باہر رہ کر آئے تھے انہوں نے اپنے لڑکے کی شادی کا مہر پچیس ہزار باندھا تھا جسے خاندان کے لوگوں نے بڑی حیرت سے سنا تھا اور پچاس لاکھ سن کر تو اسے لگا تھا کہ اسے کہیں شادیہ مرگ نہ ہو جائے اس گھر کو نہ صرف ڈبل سٹوری بنوا لیں گے بلکہ اسے اچھی طرح سیٹ بھی کر لیں گے ایک ڈیڑھ لاکھ کی چار پہیہ والی کوئی سوزوکی ٹائپ ڈھیلا گاڑی بھی لے لیں گے پھر بھی ہتھیلی میں کچھ پیسے بچ جائیں گے کاش آج امہ اور بابو جی ہوتے تو انہیں یہ پتہ چلتا کہ اللہ نے میرا نصیب کتنا اچھا بنایا ہے میں عام ڈگر کی لڑکی تھی ہی نہیں تو پھر میری شادی اپنی برادری کے کسی عام سے لڑکے سے کیوں کر ہو سکتی تھی ابھی وہ سوچوں کے بھور میں فسی ہوئی تھی کہ امیر کے دونوں دوست مبارک اور سلامت کے نعرے لگاتے ہوئے امیر کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں آگئے تم لوگ جاؤ حال میں جا کر کھانا کھاؤ امیر نے شوک سے لہجے میں کہا تم اور بھابی بھی ہمارے ساتھ چلو نا ایک نے کہا ہرگز نہیں آج رات کا کھانا ہم دونوں اپنے اس پیٹروم میں ہی کھائیں گے ٹھیک ہے یار پھر ملیں گے دونوں دوست ہاتھ ملاتے ہوئے چلے گے ان کی بیگمت ان سے پہلے ہی کمرہ چھوڑ چکی تھی شاید وہ بھی کھانا کھانے کے لیے حال میں جا چکی تھی پہلے کھانا کھا لیا جائے مہر نے شریر سے لہجے میں پوچھا مجھے بھوک نہیں ہے اس نے شرما کر کہا پچاس لاکھ کا مہر اس کی دماغ میں دھمالیں ڈال رہا تھا مجھے بھوک لگ رہی ہے تو ساتھ تو تمہیں بھی دینا پڑے گا اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا اور پھر وائٹ نگوں کی ایک خوبصورت انگوٹی اسے پہناتے ہوئے کہا یہ ڈائمنڈ رنگ بہت قیمتی ہے کبھی کسی کے سامنے مت پہننا پرنا مجھے خرچہ ہے کہیں اس انگوٹی کی وجہ سے ہی تمہارے گھر میں ڈاکا نہ پڑ جائے بہت خوبصورت انگوٹی ہے رابیہ نے بے اختیار اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا اپنے ڈریس دیکھو گی امیر نے محبت سے پوچھا اس نے رضا مندی سے سر ہلایا وہ اسے ڈریسنگ روم میں لگی وارڈ روب تک لے گیا جس میں امیر کے کپڑوں کے ساتھ اس کے ڈریس بھی لٹکے ہوئے تھے کپڑے زیادہ نہیں ہیں مگر ہیں سارے کے سارے سٹائلش وہ گہرے گلے اور سلیولیس شرس دکھاتے ہوئے بولا اچھے ہیں وہ خوشدلی سے بولی اور یہ سرخ نائٹی کیسی ہے وہ اسے دکھاتے ہوئے بولا اور اس نے شرما کر سر جھکا لیا رابیہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم یوں اچانک میری زندگی میں شامل ہو جاؤگی وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا امیر میں تمہارے خواب تو ضرور دیکھتی تھی مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارا ملن واقعی ہو جائے گا لگتا ہے تم نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا اس نے شرارت سے اس کے لمبے بالوں کی چوٹی اپنے ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے کہا میں نے جادو کر دیا ہے تم پر اس نے حیرت سے پوچھا ہاں رابیہ میں واقعی تمہارے حسن کی جادو کا شکار ہوا ہوں تمہیں دیکھ کر میں اپنے سدبد کھو بیٹھتا ہوں اس لئے میں نے سوچا کہ اچھے لڑکے کی طرح مجھے تم سے شادی کر لینا چاہیے اور بل آخر میں نے اپنے وعدہ نہیں بھا دیا تب وہ بے اختیار اس کے سینے سے جا لگی مگر آنکھوں سے آنسو بھلبل بہ رہے تھے میری جان یہ آنسو کیسے خوشی کے ہیں اس نے دھیرے سے کہا اور امیر کے کہکے نے اس کا باقی کا جملہ سلب کر لیا کمرے میں دن اور رات کیسے گھرسا رہے تھے اس کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کھا لیا پی لیا ہنس بول کر سو گئے جب اٹھے پھر کچھ کھا پی لیا اور سو گئے امیر نے جو اس کے لئے کپڑے خریدے تھے وہ صبح اور شاموں سے پہن کر دکھاتی اور امیر اس کی ایک ایک اداگی تعریف کرتا رابیہ اگر تم بالی وڈ میں ہوتی تو ٹاپ کی ہیروین ہوتی اشوریہ تمہارے آگے پانی بھرتی پھر بیچارے ابھی شیک کا کیا ہوتا رابیہ کو ہنسی آ جاتی تمہارا ابھی شیک تو میں ہوں کر چلی جاؤ گی تو مجھے بے حد یاد آگی اب تو تم میری شرعی بیوی ہو تمہیں میرے ساتھ ہفتے میں ایک شب تو لازمی ہونا چاہیے میں ہر ہفتے اپنے گھر سے ایسے جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں تو دن میں ہی مل لیا کرنا جانے سے پہلے وہ اس سے وعدے لے رہا تھا آیا کرو گی نہ ملنے کہتو دیا وہ لات بھرے لہجے میں بولی اچھا کل تم جا رہی ہو تو کیا پرسوں آ جاؤ گی ملنے کے لئے ابھی دو چار دن تو رک جائے موقع دیکھ کر ہی نکل پایا کروں گی کہ اب آپ کے بغیر رہنا میرے لئے بھی تو مشکل ہے آئندہ مہینے میں لاہور جاؤں گا میرے ساتھ چلو گی کاش چل سکتی مگر کالیج والے ہر مہینے تو پکنک پر نہیں جایا کرتے اس کا مطلب ہے مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا وہ ہنستے وے بولا ہاں دماغ تو آپ کا خاصت ذرخیز ہے کوئی تدبیر نکال لیجئے گا وہ تو کچھ کرنا پڑے گا ہی ورنہ میں بہت بور ہو جاؤں گا امیر اگر یہ شادی نارمل انداز میں اور نارمل حالات میں ہوتی تو ہم کو یوں ڈرڈر کے نہ ملنا پڑتا کہتی تو تم ٹھیک ہو اب بتائیں کہ ہم دونوں کو میاں بیوی ہونے کے باوجود آپس میں ملنے کے لئے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے مگر جانو تم یہ تو سوچو کہ اگر میں اپنی شادی ڈیکلیئر کر دوں تو میرے بینڈ کا بینڈ بچ جائے گا آج ہزاروں لاکھوں لڑکیاں جو میری دیوانی ہیں وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے لگ جائیں گی کیا بات صرف یہی ہے اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا کہ اسے اپنی شہرت اس کی عزت سے زیادہ عزیز ہے یار تم جانتی تو ہو میرے امی پاپا مجھے گھر سے کان پکڑ کر نکال دیں گے اور کہیں گے کہ ایسی کیا آفت آ گئی جو اپنی بڑی بہن سے پہلے تمہیں دلہ بننے کا شوق ہو گیا اس سارے معاملے میں میرا کیا قصور ہے تم خوبصورت بہت اور تمہاری خوبصورتی نے مجھے اپنا بنا لیا تم سے شادی کرتے وقت میں نے کچھ بھی نہیں سوچا میں نے کون سا سوچا وہ بولی جب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی ملنا تھا کہ ہم دونوں مل کر خوب سوچیں اس نے شرارت سے کہا تب وہ بھی ہنس دی